توحید و رسالت کا نارا دنیا میں لگانے نکلے ہیں فارانے کی چوٹی کا نغمہ گر گر میں صدا میں نکلے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بادشی کی برستی بودے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بادشی کی برستی بودے ہیں رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقعو قولی احمدک اللہم یا مجیبا کل سائل والصلاة والسلام على من هو افدل الوسائل وعلى آله واصحابه زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرِ صدق اللہ اللزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابی کا یا حبیب اللہ محبت سے درود والسلام کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابی کا یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ دائیماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فیما حاسینی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لانفوسینا محمد ذکره روح لانفوسینا محمد ذکره فرد علا الاممی رب صلی اللہ واصلیم دائیماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی جان دینا ان کی خاطر جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے کر کے جانو مال ان کی شانو عظمت پہ نسار پھر ادائے آشکی کو آج دہرانا بھی ہے حق بیانی کی نہیں ہے جن زبانوں کو لگن عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے کہہ رہی ہے ہم سے آصف آج بھی فکرِ رضا ان کی خاطر ہی جیئیں گے اور مر جانا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و تمہ برہانہ و ازم شانہ و جل ذکرہ و از اسو کی حمد و سنہ اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابِه و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد وارثانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش نہیت ہی موزز و محتشم حضرات و خواتین ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سراتِ مستقیم پاکستان کے زیرِ تمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی مہرج حال میں رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں اور جہنم سے آزادی کے اس پرکیف عشرے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارث میری دعا ہے ربِ ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس فهم دین کورس کی توفیق اتا فرمائی ہے اور آج متعدد موضوعات کے بیان کے بعد ہمارا کافلہ منزل کے قریب پہنچ گیا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلل جلالہ جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں ہم سب کو نعرِ جہنم سے آزاد فرمائے اور خالقِ کائنات جلل جلالہ سب کے دلوں کی کھیتیوں کو عبرِ کرم سے سیراب فرمائے خالقِ کائنات جلل جلالہ نے ہمارے آقا تمام رسولوں کے قائد حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت شانِ عطا فرمائی ہیں اور یہاں تک کہ بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیرام میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں اول سے لے کر آخر تک انہی اوصاف کا تذکرہ موجود ہے رب زلجلال کا شکر ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے سینے میں وہی عقیدہ موجود ہے جو عقیدہ سفہ پر بیٹھ کر دین پڑھنے والوں کا عقیدہ تھا اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود وہ عقیدہ ہمیں بلھایا نہیں جا سکا اور انشاءاللہ اسی عقیدے کے زیر سایہ جنت میں داخلہ ہوگا اور اسی عقیدے کے زیر سایہ انشاءاللہ فردوس کے بالا خانوں کی میزبانی میسر آئے گی خالق کائنات جللہ جلالہو نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید برحان رشید میں متعدد مقامات پر ایسے اوصاف سے ذکر کیا ہے کہ جن صفات کا ذکر دوسرے مقام پر خود رب زلجرال کے لحاظ سے ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے اپنی نوازشات اور اپنی عطا سے وہ صفات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ثابت فرمائی ہے اور ان کا ذکر قرآن مجید برحان رشید میں کیا ہے ہر چیز کا مالک و مختار رب زلجلال ہے اور خالق کائنات جللہ جلالہو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے آج کے موضوع کے لحاظ سے اللہ نبی وارث بطور خاص لفظ وارث کی گفتگو کو قرآن و سنت سے بیان کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے چلائیں گے اگر تو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ وارث لفظ اللہ جیسا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی پر اس کو بولنا جائز نہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ نبی وارث کہنا دونوں ذاتوں کے ساتھ وارث کا لفظ لگانا یہ ناجائز ہوگا اور اگر قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے اپنے بندوں پر خود لفظ وارث کا اطلاق کیا ہے خود لفظ وارث بولا ہے تو پھر پتہ چلا کہ جن کے غلاموں کو وارث کہا گیا ہے وہ خود وارث کیوں نہیں ہیں اس سلسلہ میں چونکہ قرآن مجید ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو میری کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گی یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اور اس میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر خلق کائنات جللہ جلالہو نے اپنے آپ کو وارث کہا ہے سورہ حج کی آیت نمبر تئیس ہے رب زلجلال فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيد وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مارتے ہیں اور ہم وارث ہیں الوارثون جو وارث کی جمع ہے اس کا اطلاق رب زلجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں اپنی ذات پہ کیا ہے وارث کا جو مطلب شریعت میں ذکر کیا جاتا ہے تفسیر ساوی میں ذکر ہے الوارث فی الاسل وارث اصل کے اندر وہ ہے اللَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ مَوْتِ مُورِسِهِ جو اپنے مورس کے مر جانے کے بعد مال پکڑتا ہے اس کو وارث کہا جاتا ہے سُمَّ اُطْلِقَ الْعِرْثِ وَأُرِيدَ لَازِمُهُ پھر یہ عرث والا لفظ بولا گیا اور یہ بول کے جو اس کو لازم ہوتا ہے وہ مراد لیا گیا اور وہ لازم عرث کو کیا ہے بقا کہ ایک بندہ فوت ہوا جو پیچھے باقی تھا اس کو اس کا ورثہ ملا تو وہ اس کا وارث کہلائے رب زلجلال اپنے آپ کو وارث کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالقِ کائنات جلہ جلال فرما رہا ہے نحن الباقون ہم باقی رہنے والے ہیں اور نارسو جمعی الخلق اور جب خلق دنیا سے ختم ہو جائے گی ہم ہی باقی رہ جائیں گے تو قرآنِ مجید برحانِ رشید میں خالقِ کائنات جلہ جلالہو نے لفظِ وارث اپنے اوپر اس کا اطلاق کیا اور جس کا مانا باقی کے لحاظ سے ہے یعنی وہ حقیقی مانا جو کسی کا مال اخذ کرنا ہے وہ بندوں کے لحاظ سے ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو رب زلجلال کے لحاظ سے اس کا مانا باقی ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں متعدد مقامات پر خالقِ کائنات جلہ جلالہو نے لفظِ وارث اپنے علاوہ بھی مختلف ذاتوں پر بولا ہے اور جب قرآنِ مجید سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے بندے بھی وارث ہو سکتے ہیں تو پھر سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث کہنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ قرآنِ مجید برحانِ رشید کی متعدد آیات سے اس کا حکم ثابت ہے اس سلسلہ میں اختصار کی خاطر میں آپ کے سامنے صرف آٹھ آیاتِ مبارکہ پیش کر رہا ہوں جن سے میں اپنے اس متعا کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ربِ زلجلال پر جو لفظِ وارث بولا جاتا ہے وہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس طرح کے لفظِ اللہ ہے کہ لفظِ اللہ رب کے سوا کسی پہ نہیں بولا جا سکتا مگر اللہ کے کچھ نام ہیں جو رب نے خود ہی اپنے بندوں پر بھی ان کا اطلاع کیا ہے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظِ رحیم یہاں پر اللہ کا نام بتایا گیا ہے اور دوسرے مقام پر خالقِ کائنات فرماتا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیزُنْ عَلِيْهِ مَعَانِتْتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ کہ تمہارے پاس میرے محبوب آئے ہیں جو مومنین پر کیا ہے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں اب رعوف بھی اللہ کا نام ہے رحیم بھی اللہ کا نام ہے لیکن اس آیتِ کریمہ میں رعوف ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے اور رحیم بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے تو پتہ چلا رعوف وہ بھی ہے رعوف یہ بھی ہیں رحیم وہ بھی ہے رحیم یہ بھی ہیں ہاں آگے معنی میں فرق ہوگا وہ رعوف اور لحاظ سے یہ رعوف اور لحاظ سے وہ رحیم اور لحاظ سے یہ رحیم اور لحاظ سے وہ رحیم ہے رحم کرنے میں کسی کا محتاج نہیں کسی سے لے کے رحم نہیں کرتا خود کرتا ہے اور ہمارے محبوب علیہ السلام بھی رحیم ہیں رب کی دی ہوئی رحمت سے سب پر رحم کرنے والے ہیں اس سلسلہ میں قرآن مجید برحان رشید سے دیکھئے اٹھارمہ پارہ ہے رب زلجلال کا فرمان سورہ المومنون میں موجود ہے اور سورہ المومنون کی یہ آیت نمبر دس ہے اور ساتھ گیارہ میں بھی آیت اسی کا ذکر ہے قد افلح المومنون سے بات شروع ہو رہی ہے کہ رب زلجلال فرماتا ہے مومنین فلاح پاگئے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں آگے ان کی متعدد صفتیں بیان کرتے کرتے اللہ فرماتا والذینہم علی صلواتہم یحافظون وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اب ان کا حکم کیا ہے ان کو ملا کیا ہے خالق کائنات فرماتا اولائکہم الوارثون یہ وہ ہیں جو وارث ہیں یہ وہ ہیں جو کے وارث ہیں کون مومنین نمازے پڑھنے والے خشو خضو اختیار کرنے والے نیکی اور پرہیزگاری سے متصف ہونے والے یہ کون ہیں اولائکہم الوارثون یہ وارث ہیں کیسے وارث ہیں اللہ فرماتا اللہ فرماتا اللہ فرماتا اولائکہم الوارثون دو کروڑوں کو وارث کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے جو نمازیں پڑھتے ہیں جو ان کے اندر تقوی کی صفات موجود ہیں خالق کائنات جللہ جلالہو نے ان پر متلکن وارثون کا اطلاق کیا ہے دوسرے مقام پر رب زلجلال کا فرمان جو سورہ حجر کی آیت نمبر 23 ہے اس میں بھی ہے نحن الوارثون ہم وارث ہیں ہم وارث ہیں اللہ فرماتا ہے ہم وارث ہیں نحن الوارثون ہم وارث ہیں لیکن اٹھارنے پارے میں رب زلجلال فرماتا اولائکہم الوارثون یہ بھی وارث ہیں ادھر کیا ہم وارث ہیں ادھر کہا ہمارے بندے وارث ہیں اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رب زلجلال نے وارث کا لفظ بولا ہے اور پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو وارث سے تعبیر کیا ہے اور پھر اسی کے ساتھ جو گیارویں آیت ہے اس کے اندر فرمایا وہ وارث ہیں فردوس کے یعنی وہ جنت جس کا ایک گز مربع دنیا ومافیہ سے بہتر ہے مود و سوت من الجنت خیر من الدنیا ومافیہ ایک گز مربع جنت پوری دنیا سے بہتر ہے میرا اللہ فرما رہا ہے وہ جنت ہم نے ان پریزگاروں کو ورسے میں دے دی ہے تو پتا چلا کہ لفظ وارث ایسا نہیں ہے کہ جو رب کے سوا کسی پہ بولنا جائز ہی نہ ہو جو رب کے سوا کسی پہ بولے تو شرک ہو جا یہ تو رب نے اپنے بندوں پہ بھی بولا ہے نبی علیہ السلام کے غلاموں پہ بھی بولا ہے اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں رب کا قرآن ہے کہ خالق کائنات جلل جلال ہوں نے جو لفظ اپنے لیے بولا ان اپنے بندوں کے لیے بولا اگرچہ رب کے وارث ہونے کا مطلب اور ہے ان کے بندوں کے وارث بندوں کے وارث ہونے کا مطلب اور ہے مگر لفظ وارث جو ہم آج عرف میں اللہ نبی وارث کے اندر بول رہے ہیں وہ اطلاع کے لحاظ سے جو لفظ ہمارے نعرے کا حصہ ہے قرآن مجید قرآن رشید کی یہ آیات ثابت کر رہی ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جسے وارث کہا جائے اسے اللہ کہا جا رہا ہے جسے وارث کہا جائے اسے معبود کہا جا رہا ہے جسے وارث کہا جائے اس کو رب زلجلال کا شریک بنایا جا رہا ہے ہرگز ایسی بات نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو خالق کائنات کبھی اپنے بندوں کو وارث نہ کہتا جبکہ رب زلجلال نے خود اپنے بندوں کو وارث فروایا ہے دوسری آیت اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہ لفظ بولتے رہے اپنے لیے اللہ کے انبیاء سے بڑھ کے توحید کا کسی پتہ ہو سکتا ہے اور پھر ان کا ان کے وہ اقوال قرآن مجید برحان رشید کے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام ان کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر ہے اور سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر انانمے ہے جہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے اور اس چیز کو وہاں پہ بھی واضح کر دیا گیا ہے وَزَكَرِيَّ اِذْنَا دَا رَبَّ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو کیسے رب لا تذرنی فردہ اے مجھے اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ دے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اور تُو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے اللہ کے پیغمبر نے رب سے بات کرتے ہوئے رب کے سوا بھی وارثوں کا ذکر کیا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ یہ کسی نبی نے نہیں کہا کہ تُو الہوں میں سے خیر کیونکہ باقی تو ہیں ہی جھوٹے اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ صرف ایک ہے وارث کہی ہیں اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا مگر اللہ بندوں کو وارث بنا دیتا ہے اس بنیاد پر حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے جو الفاظ بولے ہیں ان الفاظ کے اندر واضح طور پر وارثین جمع کا لفظ بولا ہے اور ان جمع میں سے طرح وارث اور بھی ہیں لیکن اے اللہ تُو بہتر وارث ہے تو خلقِ کائنات جللہ جلالہو کے لحاظ سے لفظِ وارث کا تذکرہ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرتِ زکریہ علیہ السلام کی اس گفتگو میں موجود ہے جس کو ہوں بہوں قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ انبیاء کی آیت نمبر انانمے کے اندر ذکر کیا گیا ہے ایسے ہی اگر سورہِ شعراء کو پڑھو تو قرآنِ مجید برحانِ رشید میں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا بھی یہ قول موجود ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام ربِ زلجلال سے جو دعائیں مانگ رہے تھے ان دعائیں کے اندر انہوں نے یہ کہا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرین اے اللہ مجھے بعد والوں میں لسانِ صدق اتا فرما دے میں دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی میرا ذکر ہوتا رہے اور مجھے کیا بنا دے اگلی دعا کیا ہے ربِ زلجلال فرماتا ہے وَجْعَلْنِي مِو وَرَسَاتِ جَنَّتِ النَّعِيم اے اللہ مجھے جنتِ نَعِيم کے وارثوں میں سے ایک وارث بنا دے وَرَسَاتِ وَارِس کی جمع ہے وَجْعَلْنِي وَجْعَلْنِي اے اللہ تو مجھے بنا مِو وَرَسَاتِ جَنَّتِ النَّعِيم جنتِ نَعِيم کے وارثوں میں سے اللہ کے خلیل جنہوں نے توحید پر اتنے مناظرے کیے ہیں اور جنہوں نے توحید کی خاطر اتنی آزمائشیں برداست کی ہیں انہیں پتا ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے اگر وارث ہونا رب کی اپوزیشن ہوتی اگر وارث ہونا رب زلجلال سے ٹکراؤ ہوتا اگر وارث ہونا اللہ کی توحید کے منافع ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب زلجلال سے یہ درخواست نہ کرتے کہ رب مجھے بھی تو وارث بنا دے تو بھی وارث ہے اور مقابلے میں مجھے بھی بنا دے ہرگز ایسا نہ کرتے وہ دعا مان کے یہ بتا رہے ہیں کہ رب بھی وارث ہے اور میں بھی وارث بننا چاہتا ہوں اور رب مجھے وارث بنا دے گا لیکن توحید میں کوئی فرق نہیں ہائے گا رب خود وارث ہے میں رب کے بنانے سے وارث بنتا جا رہا ہوں وارث کا لفظ آج لوگوں نے اس پر بڑی لیہ دے کی موضوع رکھا مگر اپنے اس موقع پر ایک آیت بھی قرآن سے پیش نہ کر سکے اور میں ہی آیت جو رب کے وارث ہونے والی وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور جو رب کے بندوں کے وارث ہونے والی ہیں وہ آیات پڑھ رہا ہوں اور یہ واضح کر رہا ہوں کہ خالق کائنات جلالہ جلالہ کا سارا قرآن الہم سے لے کر وناس تک وہ صداقت پر مبنی ہے نحن الوارثون جو سورہ حجر میں ہے وہ بھی رب کا فرمان ہے اولائق احم الوارثون جو سورہ مومنون میں ہے وہ بھی رب کا فرمان ہے دونوں فرمان سچے ہیں کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے رب بھی وارث ہے رب کے بندے بھی وارث ہیں مگر شرک نہیں ہوا رب خود وارث ہے کسی کے بنانے سے وارث نہیں بنا اس کے بندے اس کے بنانے سے وارث بنے ہیں اور پھر رب زلجلال کے عظیم پیغمبروں علیہ السلام کے اقوال جو آیاتِ قرآن ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے اندر رب زلجلال نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ وارث ہونے کے لحاظ سے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں آیت نمبر چار خالقِ کائنات جللہ جلالہ سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے جس وقت فیرون زمین پہ ظلم کر رہا تھا رب زلجلال ان مظلوموں کا ذکر کرتے ہوئے خالقِ کائنات فرماتا ہے یہ آیت نمبر پانچ ہے سورہ قصص میں اللہ ارشاد فرماتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو زمین میں کمزور لوگ ہیں ہم ان پہ احسان کریں اور ہم ان کو لیڈرشپ دے دیں فیرون جن پہ ظلم کر رہا ہے ہم ان کمزوروں پر احسان کریں اور ہم ان کمزوروں کو کیا کریں ان کو ائیمہ بنا دیں اور کیا بنائیں یہ قرآن دیکھو اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ ہم ان کو وارث بنا دیں اللہ فرماتا ہے فیرون ظلم کر رہا ہے میرے بندوں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں کو زمین کا وارث بنا دوں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ میں ان کو امام بناوں حکمران بناوں اور میں ان کو وارث بنا دوں تو یہ قرآن مجید ہے جو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلال ہو وارث ہے اور وارث ہونا ربِ ذل جلال کی ایسی شان نہیں ہے کہ اللہ اس کی تجلی کسی کو عطا نہ کرے یہ ایسی شان ہے کہ ہے رب کی رب جسے چاہو اسے عطا فرما دیتا ہے جیسے سمجھنے کے لیے دیکھو قرآن مجید میں ہے عزت ساری اللہ کی ہے اب عزت ساری اللہ کی ہے اس کا مطلب کو یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی ہے اور بندوں میں کوئی عزت والا ہے ہی نہیں ہر ایک ہر فرقے کا بندہ یہ کہے گا عزت اللہ کی ہے مگر عزت میری بھی ہے عزت میرے باپ کی بھی ہے عزت میرے استاز کی بھی ہے عزت میرے لیڈر کی بھی ہے تو پھر کیوں تمہاری عزت کیوں بن گئی عزت تو ساری اللہ کی ہے تو ہر ایک کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ جسے چاہے وہ ہی دیتا ہے اس کی ہے دیتا وہ ہی ہے اسی باسطے قرآن مجید میں لِلَّا لِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهِ عَلَمُونَ عزت اللہ کی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور مومنین کی بھی ہے لیکن منافقوں کو پتا نہیں ہے تو پتا چلا عزت اللہ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے سوا کسی سے ملتی نہیں جسے دیتا ہے وہ ہی دیتا ہے مگر عزت ایسے نہیں جیسے علوہیت ہو کہ جیسے رب اپنی علوہیت کسی کو نہیں دے سکتا وہ اللہ ہے کسی کو اللہ نہیں بنا سکتا عزت والا معاملہ ایسا نہیں وراست والا معاملہ ایسا نہیں عزت اللہ کی ہے جسے چاہے اسے عزت والا بنا دیتا ہے وارث اللہ ہے جسے چاہے اسے وارث بنا دیتا ہے اب یہاں پر خلق کائنات جللہ جلالہو نے اُن لوگوں کو جن پر فیرون ظلم کر رہا تھا خلق کائنات فرماتا ہے ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے نجعلاہم ائیمہ ہم ان کو امام بنائے ونجعلاہم الوارثین اور ہم ان کو وارث بنا دیں اب وہی لفظ وارث اللہ نبی وارث موضوع کا جو حصہ ہے میں ان آیات سے محبوب کے کئی غلاموں کا یوہدہ ثابت کر کے پھر اپنی بات کو آگے چلاؤں گا اب کسی آیت کے بارے میں کہیں کسی کا ترجمہ پڑھ لو کسی کسی مترجم کے الفاظ کو دیکھ لو وارث کا ترجمہ وارث سے ہی کرنا پڑے گا وارث کا ترجمہ وارث سے ہی ہوگا اور رب زلچلال جو اس طرح کا لفظ اپنے بارے میں بول کے کہتا ہے نحن الوارثون ایسے کہتا ہے ہم وارث ہیں اور یہ بندے بھی وارث ہیں اور خالقے کائنات جللہ جلالہو نے لفظ وارث اتنی بار قرآن میں استعمال کیا اور اپنے بار اتنی لیے اپنے لیے اتنی بار استعمال نہیں کیا جتنی بار اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا تاکہ بود پرستوں کو پتا جل جائے کہ بودوں کے پجاریوں کو بود کچھ نہیں دے سکتے اللہ والوں کو اللہ وارث بھی بنا دیتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں خالقے کائنات جللہ جلالہو کا سورہ امبیاء کے اندر فرمان ہے یہ آیت نمبر پانچویں آیت اس موضوع پر تمہارے سامنے اور ترتیب سے ہٹ کے چھٹی آیت پیش کر رہا ہوں اور سورہ امبیاء کی یہ آیت نمبر ایک سو پانچ ہے خالقے کائنات فرماتا وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِمْ بَعْدِ الزِّكْرِ ہم نے زبور میں لکھا ذکر کے بعد کس چیز کو لکھا اَنَّ الْأَرْتَ یَرِسُحَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے بن جائیں گے اَنَّ الْأَرْتَ بے شک زمین یَرِسُحَا اس کے وارث ہوں گے عبادی السَّالِحُونَ میرے نیک بندے تو خالقے کائنات جللہ جلال ہونے رجو میرے ہیں کیونکہ میرے ہیں عبادی میرے بندے ہیں اور سالحین ہیں ان سالحون کو رب زلجلال فرما رہا ہے میں نے یہ زبور میں بھی واضح کیا تھا صرف قرآن کے اندر ہی نہیں زبور میں بھی اس چیز کو لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث سالحین بننے والے ہیں نیکوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب زلجلال نے ان کی نیکی پر جو ان کو اللہ عجر دیتا ہے انام دیتا ہے اس کو ورثے سے تعبیر کیا ہے اور خالقے کائنات جللہ جلال ہونے واضح کر دیا کہ یہ میرے بندے جو ہیں وہ زمین کے وارث بننے والے ہیں اور میں اپنے بندوں کو انام کے طور پر یہ ورثہ عطا فرما رہا ہوں یہ ان کی وراثت ہے کہ زمین میری ہے ورثہ ان کا ہے اور میں نے اپنی زمین کا ان کو وارث بنا دیا ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے یہاں پر جس زمین کا ذکر کیا اس کے بارے میں مؤدسین کے مفسرین کے دو کال ہیں پہلا کال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جنت کی زمین اور دوسرا ہے اس سے مراد ہے دنیا کی زمین دنیا کی زمین ہو یا جنت کی زمین ہو خالق کائنات جللہ جلالہو کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے بندوں کو دنیا میں بھی میرا وارث کہنا جائز ہے جنت میں بھی وارث کہنا جائز ہے یعنی میری طرف سے وارث میرا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو وارث بنا دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بات جنت میں جا کے کر لینا دنیا میں نہ کرو خالق کائنات جللہ جلالہو نے متدد آیات کے اندر دنیا کے لحاظ سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور متدد آیات میں جنت کے لحاظ سے بھی تذکرہ کیا ہے میرے رب کا عزلی عبدی علم چونکہ بتاتا خالق کائنات کو اس مسئلے پہ باز ہوگی اس مسئلے پہ اختلاف ہو جائے گا اس مسئلے کو آڑ بنا کر میرے محبوب الاسلام کی شان میں کمی کرنے کا لوگ سوچیں گے تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے ہما جہت آیات نازل کی ہیں جن میں دنیا کے لحاظ سے بندوں کو وارش کہنا جنت کے لحاظ سے وارش کہنا ان سب کا ذکر قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے اس سلسلہ میں اگر دنیا کی چاہتے ہو تو آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس پڑھ لو سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے اس کے اندر خالق کائنات جللہ جلالہو کا فرمان ہے قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغینوا باللہ رب سے مدد چاہو وَسْبِرُو اور سبر کرو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِسُحَا مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عِبَادِهِ کہ سبر کرو یہ دنیا کی زمین جو ہے یہ دنیا کی زمین دنیا کی زمین اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ دنیا کی زمین اللہ کی ہے یُورِسُحَا وَارِسْ وہی بنا دیتا ہے اپنے آپ کوئی نہیں وارس یُورِسُحَا رب وارس بناتا ہے مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارس بنا دیتا ہے اب یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت ہوئی کہ دنیاوی زمین کے لحاظ سے کسی کو وارس کہنا دنیا میں اس کو وارس بولنا یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے اور قرآن مجید کے الفاظ میں اس کا ذکر موجود ہے اور دوسری وجہ بھی بیان کر دی کہ آپس میں قرآن کا تکراو کیوں نہیں ہے ادھر کہتا ہے رب زلجلال نحل وارسون ادھر کہتا ہے اُلائِقَ هُوَ الْوَارِسُون تو ہم وارس ہیں یہ بھی وارس ہیں آپس میں تکراو کیوں نہیں ہے قرآن اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ بندے خود وارس بنے ہوتے تو پھر تو تکراو ہو جاتا یہاں پر تکراو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خود وارس ہے کی مضمون کو دیکھو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے یورِ سُحَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے زمین کا وارث بنا دیتا ہے اس آیتِ کریمہ میں مراست کا ذکر آیا اس کے بعد آیت نمبر ساتھ جنت کے لحاظ سے بھی جنت ورثہ ہے اور وہ بڑا ورثہ ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان سورہ زمر کے اندر موجود ہے چوبیس ماں پارا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرما رہا ہے اور غراست کے لحاظ سے مضمون کو اجاگر کر رہا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے وَسِيقَ الَّذِي نَتَّقَوْ رَبَّهُمِ جب ان کو ڈیلیگیشن کی شکل میں جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا حَتَّى اِذَا جَاؤُوْهَا جب جنت کے پاس پہنچیں گے وَفُوتِحَتْ أَبْوَابُوْهَا دروازے پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے اور اس انداز میں وہاں پہ جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُهَا جنت پر معمور فرشتے کہیں گے السلام علیکم سلام ہو جنت والد تم پر طب تم خوش رہو فَدْخُلُوحَ خَالِدِينَ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ نکلتے وقت ہی یہ بھی ہوگا کہ کچھ وقت کے لئے نہیں جنت ہمیشہ تمہاری ہے اب جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس رب نے ہم سے وعدہ سچا کر دیا ہے فرمایا تھا کہ جنت دوں گا اس نے ہمیں جنت دے دی ہے اور پھر اس نے اور کیا کیا ہے یہ قرآن ہے اور جنتیوں کی زبان ہے اور اللہ کا فرمان ہے جنتی کہیں گے وَأُوْ رَسَنَ الْأَرْضِ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَا رب نے کرم کیا ہے کمال کر دیا ہے ہمیں رب نے جنت کی زمین کا وارث بنا دیا ہے اللہ والے دنیا میں بھی وارث اللہ والے آخرت میں بھی وارث اور جنت کے لحاظ سے وَأُوْ رَسَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَا فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا عجر ہے کہ خالقِ قائلہ جللہ جلالہ نے جنت دے دی ہے اب درسہ کیا ہوتا ہے جس کا جیسے چاہے جہاں چاہے جا کے بیٹھ جائے جس جگہ گھر بنا لے جس جگہ رات بسر کرے تو یہاں پر جنتی کیا کہتے ہیں عَوْ رَسَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ وَنَشَا رب نے ہمیں جنت کی زمین ورثے میں نے دی ہے جہاں چاہتے ہیں وہیں رہتے ہیں حَيْسُ وَنَشَا جہاں چاہتے ہیں وہیں ہم رہتے ہیں یہ جنت والے جنگوں کو پتا چلے کہ وارث ہونا یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں خود بھی وارث ہوں میرے بندے بھی وارث ہیں وہ دنیا میں بھی وارث ہیں وہ اقبا میں بھی وارث ہیں اس گنیات پر قرآن مجید برحان رشیب نے لفظ وارث کی دیفنیشن کے لحاظ سے سارے ہجابات دور کر دیئے ہیں اگر کوئی شخص عادل مزاج ہو کر زد اور حٹھرمی کو سائٹ پر رکھ کر ہماری گفتگو سنے گا قرآن کو پڑھے گا یہ عوضے سرکار کے غلاموں کے لئے ہیں تو پھر سرکار کو وارث کہنے میں حرج کیا ہے نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنت میں پہنچے ہیں کہتے ہیں رب نے ہمیں جنت ورثے میں دے دی ہے رب کہتا ہے میں دنیا کی زمین بھی ورثے میں پرہیزگاروں کو دیتا ہوں میں اقبا کی زمین جنت کی زمین بھی میں ورثے میں دے دیتا ہوں اس بنیاد پر قرآن مجید برحان رشید کا اگلا مقام دیکھو خالق کائنات جللہ جلالہو کا فرمان ہے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 63 ہے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تِلْكَلْ جَنَّةُ اللَّتِ نُورِ سُو مِنْ عِبَادِنَا مَنْ قَانَ تَقِيَا یہ وہ جنت ہے جو ہم اپنے بندوں کو ورثے میں دے دیتے ہیں نورِ سو ورثے میں دیتے ہیں مِنْ عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے مَنْ قَانَ تَقِيَا جو پرہیزگار ہے اس کو ہم دیتے ہیں اب فتا چلا دیتا وہی ہے مگر دینے کے بعد انہیں وارث کہتا ہے دینے کے بعد ان پر لفظے وارث کا اطلاق ہوتا ہے اس بنیاد پر آج قرآنِ مجید برحانِ رشید کی ان آٹھ آیات کو پڑھ کے میں تمہارے سامنے اس مضمون کو آگے چلا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں چونکہ وقت مختصر ہے ان آیات کے اندر بھی لفظِ وارث کا اطلاق جو ربِ ذل جلال کے بندوں پر کیا گیا ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے مگر قرآن کی تو ایک آیت کافی ہے اور میں نے آٹھ آیات اور ضمناً اس کی اور بھی آیات تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں اگر کوئی بندہ قرآنِ مجید برحانِ رشید کو تھنڈے دل سے اور غیر جانبدار ہو کر پڑے گا اس کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ربِ ذل جلال بھی وارث ہے نبی علیہ السلام بھی وارث ہے اور رب کے بنانے سے محبوب کے غلام بھی وارث ہے اس مقام پر مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے ان جملوں پر جنہوں نے کہا کہ اگر نبی کو وارث کہیں تو شرک ہو جائے گا اور کہتے ہیں مجبوری ہے کیسی کہ کہتے ہیں اللہ ہی وارث ہم بولنا ہیں اللہ نبی وارث اور وہ کہتے ہیں اللہ ہی وارث اور پھر کہتے ہیں کہ رب کے سوا اگر کسی اور کو وارث مانے تو شرک ہوتا ہے اب بتاؤ ان لوگوں کا علاج کیا ہو ان کا شرک تو قرآن میں محض اللہ داخل ہوتا جا رہا ہے قرآن مجید کی آٹھ آیات کروڑوں لوگوں کو مومن کہہ رہی ہیں یہ قد افل حل مومنون جن مومنین کا ذکر ہے محبوب کی ساری امت اس وقت بھی ڈیڑھ عرب تو ہے اور ساری صدیان گزر گئی ہیں اور ان میں یہ صفات والے لوگ ہیں کتنی زیادہ تعداد میں ہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا اولائے کہ ہم الوارثون یہ وارث ہیں جو شخص یہ کہے کہ رب کے سوا کسی کو وارث مانے تو شرک ہوتا ہے وہ تو قرآن مجید پر اعتراض کر رہا ہے قرآن مجید کو الزام دے رہا ہے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے رب کے بندوں کو بھی وارث کہا رب کے بندوں میں عظیم بندے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وارث کہا ان کی دعاوں کا بھی ذکر کیا اور رب کے وعدہ کا بھی ذکر کیا دنیا میں جنتیوں کی بات جنت میں جنتیوں کی بات اس کے اندر بیاضی طور پر اس چیز کا تذکرہ آیا خالق کائنات فرماتا ہے میری توحید کے آر میں میرے بندوں کی اس عوضے کا کوئی انکار نہ کرے یہ خود وارث نہیں بنے میں نے خود ان کو وارث بنایا ہے محتشم سامین حضرات اب دیکھو دھاندلی کس قدر ہو رہی ہے جس سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ رب نے وہ لفظ اپنے بندوں پہ بولا ہے چونکہ لفظ وارث لفظ اللہ کہ جیسا نہیں کہ جیسے اللہ کسی تو نہیں کہا جا سکتا وارث بھی کسی کو نہ کہا جائے وارث رب زلجلال نے خود اس کا اطلاق کیا ہے اب اس نتیجے کو ذرا سمجھئے کہ جس وقت وارث کا لفظ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں پر بھی ہے علاقہ ہم الوارثون ہیں اور پھر جن کے لیے جنت چھوٹی سی ہو وہ بھی وارث ہیں اور جنہ رب کہے محبوب ہم نے تجھے کوثر دے دیا وہ کوثر کا تعرف خیر کسیر کے علاوہ بھی اگر معنی کیا جائے تو پھر ہوز بھی دو ہیں اور وہ پانچ سو سال کی مسافت وہ اتنا لمبا ایک مہینے تک مسلسل گھوڑے کا دونتا رہنا اور پھر ایک جانب اس ہوز کی پوری ہو اور وہ چاروں اطراف میں ایسا ہے اور پھر مرتبہ اور جنت کا جو ورثہ ہے اس کا کوئی سوچ دنیا میں اندازہ لگا ہی نہیں سکتی اس بنیاد پر جن کے غلاموں کو قرآن وارش کہہ رہا ہے ہم نبیوں کی اس امام کو بھی قرآن کے کہنے پہ وارش کہہ رہے ہیں محتشم سامین حضرات اس سلسلہ میں تھوڑی ہی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں وارش مالک ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے بھی اگر اس معنی میں بھی توجہ کرنی ہے تو پھر بھی انشاءاللہ تشنگی نہیں رہے گی اور پھر بھی ہماری ہی بات ہے جو قرآن و سنت میں اگر شرف بخاری پڑھوں دن پورا گزر جائے محبوب علیہ السلام کے مالک وارث ہونے کے لحاظ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کا ایک ایک جملہ آج کس مسئلے کا حل کرتا نظر آ رہا ہے رمضان المبارک جہنم سے آزادی کا شرح کل کا موضوع تم نے سنا کہ جمعہ کے دن ہر گھڑی میں چھے لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اس پر نور موسم میں بیٹھے ہو اب مجھے بتاؤ تو تم سہی کہ یہ زمین کس کی ہے سارے بولو زمین کس کی ہے زمین کس کی ہے زمین کس کی ہے یقینا اللہ کی ہے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی سنو کتنا امدہ فرمان کتنا روشن فرمان نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے اس کے اندر سرکار دوالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف ہے اور بخاری شریف جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک ہزار آٹھ سو چالیس ہے اس کے اندر میرے محبوب علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس وقت آپ نے یہود کو وہاں سے رخصت کیا یہود کو مدینہ شریف سے نکالا نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالم انم الارتو للہ رہے والے رسولی یاد رکھو زمین رب کی ہے اور رب کے رسول کی ہے زمین رب کی ہے زمین رب کے رسول کی ہے جان لو زمین اللہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی ہے یہ بخاری ہے ایک حدیث کے اندر دو بار سرکار نے فرما یہودیو جو تمہاری کوئی چیزیں ہیں وہ بیش سکتے ہو لیکن زمین نہیں تمہاری زمین کیس کی ہے فالم انم الارت للہ ورسول یاد رکھو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی ہے اب میں پوچھتا ہوں بمیش کر کے کون بتائے گا کہ کتنے مرلے اللہ کی ہے کتنے مرلے اللہ کتنے ملک اللہ کی ہے کتنے ملک اللہ کے نبی کی ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان بازے کر رہا ہے یہودیوں یاد رکھو جتنی رب کی ہے وہی رب کے نبی کی بھی ہے بخاری شریف نبی علیہ السلام کا فرمان سند سحی سے بیان کر رہا ہوں آخری سانس تک ہر لفظ پہ پہرا دوں گا یہ زمین جس کے چپے چپے پہ آج لوگ چودری بن کے بیٹھے ہیں یہ زمین جس کو اپنی طرف منصوب کرتے ہیں یہ زمین جس پہ اپنے گھر بناتے ہیں یہ زمین جس پہ اپنی فیکسریاں لگاتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے صحابہ کا مجمع تھا یہ واضح کیا فرما زمین رب کی ہے رب کے رسول علیہ السلام کی ہے شکر ہے اس وقت کوئی نام نے ہاتھ توحید پرست نہیں تھا جو کہتا نبی تم نے خود شرک شروع کر دیا ماذ اللہ کہ زمین رب کی ہے تم اپنی بنا رہے ہو آج کے ان بد بختوں کی تقریریں کیسی توحین پر مپنی ہیں کتنے سینے تنگ ہیں کتنی طبیعت بگڑی ہوئی ہے کہتے ہیں مالک اللہ ہے اور اللہ کے سوا نبی کو مالک کہیں تو شرک ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام نے تو خود اپنے آپ کو مالک کہا اور مالک چار مرلوں کا نہیں مارک سارے ذہان جہان کا کہا ایک مرتبہ والمو ہے دوسری مرتبہ فالمو ہے درجن مقامات ہیں اس جملے کی لذت خود بھی محسوس کرو روح قبر تک تھنڈی رہے گی میرے ساتھ مل کے پڑو فالمو ان مال ارد اللہ ورسول فالمو ان مال ارد للہ ورسول ورسول والمو ان مال ارد للہ والرسول اب کہاں گیا وہ فلسفہ جنہیں اللہ کے بعد رسول اللہ اسلام کے نام سے چبن ہوتی ہے وہ اپنی کوئی بخاری تلاش کرے وہ اپنی کتابیں ڈھونڈیں وہ اپنے فلسفے پر کہیں سے کوئی خود کے دلیل لائیں یہ قرآن ہمارا ہے یہ سنت ہماری ہے یہ بخاری کا بیان ہمارا ہے یہ نبی علیہ السلام کی زبان جب تک وہ یوہا کی تار نہیں ملتی اس تک تک وہ زبان نہیں کھلتی سرکار فرما رہے تھے یاد رکھو کیامت تک انسانوں بھول نہ جانا زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی ہے دوئی کرنے والے لفظ مٹا کے دکھائیں تو سہی فرق کرنے والے درمیان میں گیب لا کے بتائیں تو سہی اب جیسی اللہ کی ہے بیسی اللہ کے نبی کی سلام نے رب کہنے پہ سجائی ہے رب بنانے والا ہے اور سرکار کو دینے والا ہے لیکن سرکار نے وہاں پر فرمایا یاد رکھو نسبت دونوں کی طرح برابر کروگے ہم دی اس نے ہے لی میں نے ہے مگر اب اس کی بھی ہے میری بھی ہے محبوب و محب میں نہیں میرا زمین اللہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی ہے اب اور وارش کا کیا معنی دونوں گے اور وارش کا کیا معنی مطلب لگاؤگے کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو تھی اب نہیں رہی تو سرکار کے بعد کون سی واہی آئی ہے کسی پر جس نے اس کو سرکار جب سے یہ زمین میرے نبی کے نام لگی ہے لگی رہے گی کبھی اس نام سے کوئی اتار نہیں سکتا الارج الارج زمین للہ اللہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے لئے بزام خیش توحید پرستوں کو یہ تھا کہ اللہ پر بات ختم ہو جائے آگے رسول کی کیا لیکن سرکار نے فرمایا تمہیں جنت جس نے جانا ہے اسے میرے صدقے میں مل لی ہے میری زمین ہے الارج الارج صرف حجاز نہیں الارج صرف عرب نہیں الارج صرف عجم نہیں الارج پوری کائنات کی زمین سب جنگل سب سہرہ سب پہاڑ سب دریا خسک تر جہاں بھی ہیں فرمای یہ کسی اور کہ نہیں یہ رب کی زمین ہے رب کے نبی کی زمین ہے کتنے واضح الفاظ میں میرے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کا دین دیا یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس وقت والے پڑھ لیں بعد والے دنڈی مار جائیں اور اس کو بیان نہ کرے سرکار دوالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ دیا کہ جیسے نے پوچھنا ہے زمین کس کی ہے کہنا اللہ کی بھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی ہے یہ صورتحال بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور باقاعدہ اس کو اسلام اس مسئلے میں حساس بڑا ہے جب مختلف بادشاہوں کو ہمارے نبی علیہ السلام نے خط لکھے تھے تو ان کی القاب تھی مثلا روم کے بادشاہ کا لکب تھا ملک روم روم کا بادشاہ ملک ملک شرکار نے خط لکھے فرما ہم ملک نہیں کسی کو لکھیں گے یہ خط حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے روم کے لیڈر کی طرف ہے اس طرح عظیم کا لفظ بنایا ملک نہیں لکھا حالانکہ وہ اپنا آپ کو ملک کہہ لواتے تھے اور وہ بھی سلسل میں بڑے سیریس تھے کہ ہمیں دنیا ملک کہے ہمیں دنیا ملک کہے اور سرکار پہلے دن سے بتانے آئے تھے کہ زمین اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہم کسی کو ملک نہیں بننے دیں گے حالانکہ دعوت تبلیغ میں نرم انداز ہوتا ہے تو سرکار نے جب لکب نہیں لکھا صحیح ان کا جو وہ صحیح سمجھتے تھے سرکار پڑھنا چاہیے ملک نہیں لکھا آپ کو اس خط کو پھار دینا چاہیے لیکن ہرکل نے کہا نہیں میں دیکھتا ہوں لکھا اس میں کیا ہے اب سارے محدثین شارحین بخاری اس جگہ باس کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی تھا کہ وہ ملک کہلواتا ہے ملک روم تو سرکار ملک ہی لکھ دیتے تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ملک کا تلق زمین کے راج کے ساتھ ہے عظیم کا تلق بندوں کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے نرمی کا تقاضہ پورا کر دیا کہ روم والوں نے اسے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے لیکن فرما میں ملک آج کہوں تو کل تختیں کیسے الٹوں فرما میرے آنے کے بعد زمین کا کوئی ملک نہیں ہے زمین رب کی ہے رب کے رسول کی ہے ہر خط کے اندر ملک کا لفظ اس پر پہرہ لگایا کہ نہیں لکھیں گے اور سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ملک کا تلق زمین پر حکومت ملک اور ملک ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اسلام کسی اور کو ملک مانتے ہی نہیں یہ علیدہ بادہ کہ مرکز اسلام میں چمٹے ہو آج آپ نے آپ کو ملک ضرور کہے لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کے جو لفظ ہیں آپ نے نہیں کہا کسی کو ملک اور کہا اس بات سارے شارہین نے کہا کہ سرکار پہلے ملک لکھتے خطوں میں اور پھر کہتے کہ تمہیں حق نہیں زمین پہ حکومت کرنے کا تو آپ اس میں تاروز آ جاتا بات میں تضاد آ جاتا میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے دن سے تبلیغی ایسے کی فرما تم آرزی لوگ میرے آتی تمہارے تختیں الٹ گئے ہیں اس واسطے ہم کسی کو ملک نہیں مانتے زمین رب کی ہے رب کے رسول علیہ السلام کی ہے محتشم سامین حضرات اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے لحاظ وارث بمانا مالک اللہ کی طرف سے چونکہ مالک کی دو قسمیں ہیں اللہ کی دو قسمیں نہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک اللہ حقیقی ہو ایک اللہ مجازی ہو مجازی اللہ ہوتے ہی نہیں اللہ ایک ہے ہاں مالک وہ بھی ہے مالک یہ بھی ہیں وہ خود مالک ہے یہ اس کے بنانے سے مالک ہے اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں وہ موجود ہے جس کے اندر پاک محبوب علیہ السلام کے اس بسک کی مزید تفصیل کی گئی ہے بخاری شریف جلد نمبر ایک یہ نئے چھاپے کے مطابق صفحہ نمبر ایک سو دس پر حدیث شریف موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رویت کرتے ہیں قال رسول اللہ من صل صل و استقبلا قبلتنا و اقل زبیہتنا فظالق المسلم جس بندے نے ہمارے جیسی نماز پڑی ہمارے قبلے کی طرح مو کیا اور ہمارا زبیہ کھایا جو ہم سرکار فرماتے ہیں یہ مسلمان ہے اس کی شان کیا ہے اب یہ کس کے ذمہ ہے اس کی لج کس کے ہاتھ میں ہے یہ اب کس کا ہے اس کا وارث کون ہے یہ دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان فرمایا فظالق المسلم اللذی لہو زمت اللہ و زمت رسول ہی فرمائے اس کا اور کوئی انچارج نہ بنے اس کا اور کوئی تفیل نہ بنے اس کا اور کوئی نگران نہ بنے یہ رب کے ذمہ ہے رب کے رسول کے ذمہ ہے اب دیکھو بارش کہنے والا سرکار کو کیوں نہ بارش کہے سرکار نے خود اپنے آپ کو کہا کہ یہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ رب کا ہے رب کے نبی کا ہے اور کتنے باز لفظ ہیں یہ لفظ ذمہ اردو میں بھی بولتے ہو پنجابی میں بھی بولتے ہو اور بات ختم کرتے گئے بس چھوڑ باقی میرا ذمہ ہے بس آگے کچھ نہ کہے آگے میری ذمہ داری ہے بس آگے میرے ذمہ ہے اور تم بھی چھوٹے چھوٹے ذمہ اٹھاتے ہو سرکار نے کروڑوں کا ذمہ اٹھا لیا ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ مجنو لیلہ کی داستان نہیں صحیح بخاری شریف ہے یہ جلد نمبر ایک سفہ نمبر ایک تو دس سے توارے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں اور مبارک ہو تمہیں کتنے خوش نظر آ رہے ہو کہ کلمہ پڑھا ہے سرکار نے ذمہ قبول کیا ہوا ہے میرے محمود علیہ السلام تو وہ زور دے رہے تھے کہو اللہ ہی مارس ہم کہہ رہے تھے اللہ نبی مارس تو بخاری کو پڑھا تو سرکار نے ہمیت کر دی ہے میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں رب کا نام کافی ہے مگر یہ یاد رکھے سرکار کا نام کوئی لیدہ نہیں رب کے نام کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے اس بات سے کوئی وجہ تھی تو سرکار نے ضروری سمجھا ذمہ اللہ بھی کہا ذمہ رسول اللہ بھی کہا اللہ کے بعد نبی وارس کہتے ہوئے جو چلتے ہیں وہ بخاری کو دیکھیں تو طبیعہ سمل جائے سال کا ذمہ اللہ ہے وزمت ورسول ہی حق جاؤ سارے پیچھے یہ میرے رب کا ذمہ ہے یہ میرا اپنا ذمہ ہے اس واسطے ہمارا مذہب ہمارا مسلک ریت کی دیواروں پر نہیں اہنی چٹانوں پر ہے اور جو دیکھے گا آزمائے گا غیر جانبدار ہو کے آئے گا انشاءاللہ عمر فاروق تو ہیتی جیسا رنگ چڑ جائے گا دیکھو یہ صورتحان ذالک المسلم اللہ یہ انفاظ میں پھر آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ قبر تک روشنی رہے قبر میں چاند نہیں رہے پھر توس کے بالا خانوں میں لائٹنگ موجود رہے میرے نبی علیہ السلام نے خود غلاموں کے لئے کہہ دیا ذالک المسلم اللذی کہو لہو ذمت اللہ لہو ذمت اللہ لہو ذمت اللہ و ذمت رسول ہی و ذمت رسول ہی و ذمت رسول ہی فرما جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس سے کچھ چھیڑ خانی نہ کرے وہ میرے ذمہ داری میں ہے اور آگے بقیادہ جملہ بولا فرما فلا تخفر اللہ فی ذمت ہی اللہ کے ذمہ میں پھر چھیڑ خانی کوئی نہ کرے لا تخفر اللہ فی ذمت ہی جس کا ذمہ رب نے لیا میں نے لیا اب کسی کو حق نہیں پہنچ تھا کہ اس کو مارے اس کو گالی دے اسے تھپڑ مارے اس کا خون بہائے ہوش کرنا ذمہ میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ میرا غلام ہے اس بنیاد پر اگلے جملے کے اندر جو وارث کہہ دیتے ہیں اپنوں کے بارے میں سرکار نے فرما دیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا جب ذمہ میں میری طرف دیکھو اس کو نہ دیکھو مجھے دیکھو یہ رب کے ذمہ ہے یہ میرے ذمہ ہے اس واسطے فرما کوئی بھی اس ذمہ کا پردہ چاک نہ کرے کوئی بھی ذمہ کی خلاف برز ہی نہ کرے اس واسطے اس نے ہمارا کلمہ پڑھا آئے ہم نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا ہے کسی کی غیبت غیبت ہوتی یا ناجائز ہے مگر جرو تعدیل کے فن کے اندر محدث پر انہوں نے جلدوں کی کتابیں لکھ دیں کہ فلان راوی جھوٹا ہے فلان کذاب ہے فلان گھڑ لیتا تھا فلان بھول جاتا تھا فلان کا حفظہ کمزور تھا یہ سارا فن میں تم اس کو ایسا کیوں کہتے ہو اب یہ شریعت نے ڈیوٹی لگائی کہ جہاں لوگ کہیں اس کے جال میں نہ پھنس جائیں لوگوں کو پتہ ہو کہ صورتحال کیا ہے اسے غیبت نہیں کہا جائے اسے حق کی حبیت کہا جائے گا اسے جو قرض ہے شریعت کا اور فرض ہے اس کے اور رجال کی کتابیں پچاس پچاس جلدوں میں جن میں ساری باتیں یہ ہیں کہ فلان فلان کا شگر تھا فلان کا استاد تھا بات ایسے کرتا تھا فلان صدی میں پیدا ہوا فلان سال میں فوت ہو گیا حفظہ تیز تھا یا حفظہ نہیں تھا کنز دین تھا یہ ساری چیزیں اس اللہ ہی وارث کو بیان کرتے ہوئے ایک خطیب نے جو جملے کہے زبان بوچ محسوس کرتی ہے لیکن پتا تمہیں چلے کہ آج کا کوئی امتی بھی بھلا ایسے کہہ سکتا ہے جیسے ان لوگوں کا انداز ہے ساری تقریر بچپن میں کہیں پکائی تھی اور آج تک اسی پہ وہ لوگ گزارا کرتے ہیں اور مجھے حیرانگی ہے سننے والوں پر بھی ان کو بھی کہنی آتی سن کے کہ یہ بچپن سے سننے لگے ہیں اب تو کوئی جملہ اس میں تبدیل کر لو اور صورتحال لفظوں کی کیا ہے کہا گیا اللہ ہی وارث بیان ہو رہا ہے کہ اگر نبی وارث مختار ہوتے تو طائف کے اندر مصطفیٰ زخمی ہوئے یا نہ ہوئے کیا پیغمبر کے صحابہ ہجرت پر مجبور ہوئے یا نہ ہوئے کیا حضرت بلال مشرقین مکہ کے مظالم کا شکار ہوئے یا نہ ہوئے کیا پیغمبر نے غار سور میں راتیں گزاری ہیں یا نہیں گزاری کیا ستر صحابہ کو شہید کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اور اسی کے اندر ایک جملہ اتنا اتنا بھاری جملہ ہے کسی کے باپ کو کسی نے مارا ہو تو اپنے باپ کی مار کو ان لفظوں میں بیان نہیں کرے گا جن لفظوں میں یہ سرکار کا ذکر کرتے ماذا اللہ برملا مجمع عام میں کسی کو حیاء نہیں ہے کہ پوچھتے کیا بولتے ہو کہتا ہے کیا پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گسیتا گیا یا نہیں گسیتا گیا ماذا اللہ یہ انداز تم کہتے ہو وہ خاکے بنانے والے وہ فلان قسم کے لوگ اب دیکھو میں نے تمہارے سامنے شان رسالت سے بے خبری ایک علمیہ وہ مضمون بیان کیا تھا کہ کتنی سختی ہے اس مسئلے میں اور کیسے توہین ہو جاتی ہے تو یہ دندائی ایسا ہے اب اتنا گرا ہوا جملہ میرے محبوب علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں جو توحید کا جھنڈا لہرا رہے تھے تو جو بد وقت تکرائے خائب وہ خاصر ہو گئے مگر سرکار کے امتی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ سرکار کو ان لفظوں میں بیان کر گلے میں کپڑا ڈار کی کیا گسیتا گیا یا نہیں گسیتا گیا کتنی گسیتی ہوئی مردہ سوچ ہے اس لیے ہم کہتے تھے کہ ناموس رسالت کا لفظ اور تحریک حرمت رسول کی بات وہ کریں تو وہ ان کا ایک ذاتی مفادات کا چکر ہے وقت کی مصروفیت ہے شاست ہے لوگوں کو اپنی طرف پائل کرنے کی ورنہ جو خود زہر اگلنے والے ہوں وہ شربت کیا پلائیں گے جو خود اندھیر میں ڈوبے ہوں وہ نور کیا دکھائیں گے خدا بھلا کرے غازی ممتال سین کاتری کا اس کی ایک گولی چلی ہے ان کی ساری تاریخ اسی دن ختم ہو گئی ہے ریکارڈ دیکھو اخبارات کا پہلے روزانہ جالی جرسے پر حرمت پر پھر بنایا گیا تو ایک دن غازی ممتال نکلا دوسرے دنی کالی مغیر گولی اس نے چلائی اس لئے تمہارے کیوں پست ہو گا اس وقت سے لے کر آج تک وہ حرمت رسول کی تحریک نظر نہیں آ رہی اس دن سے لے کر آج تک نوہ وقت کہ وہ سفے سالی نظر آ رہے ہیں اور وہ ایک چوکتہ جو لیا گیا تھا اس کا سارا غلیہ وہ سب تبدیل ہو گیا کیوں شیر مرد نے تو انکار نہیں کیا وہ تو جیل میں بھی اقرار کر رہا ہے اور باہر والے پھر وہ نام لے نہیں بھول گئے تو پھر ماننا پڑے گا یہ حقائق ہے کہ مقصد کچھ اور تھا اب سمجھا آگے سختی آگئی ہے لہٰذا اب نام نہیں لیں گے جو بھولے ہیں پھر بھی لیا اور چونکہ اپنا دھندائی ایسا ہے ان کا نیر بھی کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں جو خود دھوما اگلتے ہو وہ کبھی بہار تقسیم نہیں کر سکتے نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نشاب لکھنا بڑا کچھن ہے خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاہ لکھنا مبارک ہو خوشبو والو تم کل بھی نعرہ لگاتے تھے تم آج بینارہ لگاتے بہت شم سامی حضرات بات بڑی قابل توجہ ہے اس میں یہ صورتحال آج اچھی طرح سن لینا جملہ کیا ہے ان کا جملہ یہ ہے کیا پیغمبر کے صحابہ حیرت پہ مجبور ہوئے یا نہ ہوئے تو اس جملے سے نتیجہ کیا ہے کہ سرکار پھر مختار نہیں ہے جو کہ ان کے صحابہ جو حجرت پہ مجبور ہوئے جملہ کیا ہے کیا پیغمبر کے صحابہ ستر صحابہ شہید کیے گئے یا نہیں کیے گئے تو جون کہ شہید کیے گئے تو لہذا سرکار پھر وارث نہیں ہے لہذا سرکار پھر مالک و مختار نہیں ہے لہذا سرکار کا کوئی دشمنی ہے اگر کوئی دہریہ یہی جملے بولنا شروع کر دے اور کہے کیا تمہارے رب کے نبی زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے تو جس رب کے نبی زخمی ہوئے ہوں وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے مازاللہ اگر کوئی دہریہ کوئی ہندو کوئی سکت ان کی اس تقریر کے ساتھ اگر سوال کرنا شروع کر دے نفذ اللہ کو لگا کر اگر سرکار کے لحاظ سے سرکار کیسے آبا شہید ہو جائیں تو سرکار پر ہے کہ آپ مالک مختار نہیں تو جیسے رب کے نبی زخمی ہو جائیں پھر اس پر کہہ اعتراض نہیں ہوگا ان کی شریعت کے مطابق ان کے قانون کے مطابق کہتے ہیں سرکار مالک مختار تھے تو ہجرت والی رات چھپے کیوں رہے میں کہتا ہوں بدبخت رب سے پوچھو اس نے چھپایا کیوں تھا وہ تو مالک مختار ہے چاہتا دن دیارے دن دیارے اعلان کر کے کہتا یہ جا رہے جس نے روک نہ روک کو کوئی بھی نہ روک سکتا لیکن پھر بھی اس نے تدبیر کا حکم دیا تو اگر سرکار کے غار میں رہنے پر ان بدبخت دیکھو نو بولتے کیسے ہیں کہ جس طرح بڑا ہی کسی کے ساتھ بیر ہوتا بڑی عدعوت ہوتی ہے اب حکمتیں راب کی ہیں کہ محبوب میں تمہیں تو ایک منٹ سے پہلے بدینہ شریف پہنچا سکتا ہوں مگر تمہارے غلاموں کو تمہاری سنت کی بھی تو ضرورت ہے تو آج تم تدبیر سے نکلو گے تو کل غلاموں کو پتا چل جائے گا اب راب کی حکمتیں ہیں لیکن ان کیتانے ہیں کہتے اللہ کے نبی اگر مالک مختار ہے تو مظالم کا شکار کیوں ہونا پڑ حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کیوں ہو گئے تو یہ سارا سرکار پر ہی ڈالنا ہے یہ رب سے پوچھو کہ جس نے تیرا اے اللہ کلمہ پڑا تھا ان کو کیوں کوئلوں پہ لٹھا دیا گیا کیوں ٹکڑے ہوئے تو پتا چلا کہ رب زل جلال محتاج نہیں کسی کا اور یہ نہیں کہ اس کے پاس اختیار نہیں یہ نہیں کہ اس بھی قدرت کامل نہیں نہیں اس نے لوگوں کے متحان کیے ہیں اسے پتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا لیکن یہ اس لئے ہے کہ دنیا کو پتا چلے کل بلال جنت میں ٹیل رہے ہو یہ نہ کہ مفت میں چلے گئے ہیں رب بتائے گا اس جیسی قربانیاں دکھاؤ تو پھر اس کا مقابلہ کرو دیکھو یعنی کتنی گری ہوئی سوچ ہے کہ صحابہ کی باتوں کی وجہ سے سرکار کی عودوں کا انکار کیونکہ ہجرت پر سے عبا مجبور ہو گئے تو سرکار پھر مالک مختار نہ ہوئے تو یہ ساری باتیں ایک سٹیپ اوپر اگر کوئی دہریہ کرنا شروع ہم تو نہیں کریں گے اس وقت کہ ہمارا تو اللہ اپنا ہے اور ہم ہی اس کی توحید بیان کرتے ہیں ہمیں حکمتوں کا پتہ ہے کہ اس نے ساری حکمتیں رکھی ہوئی تھی ورنہ جو کن کہے تو سب کچھ ہو جائے اسے محبوب علیہ السلام کو مدینہ شریف پہنچانے میں دیر کتنی لگ نہیں تھی سب کچھ ہو جانا تھا لیکن اس نے ایک نظام بھی دینا تھا قیامت تک کے لیے محبوب کے غلاموں کو سبق بھی دینا تھا اس واسطے تربیت کی اور ترطیب سے جائیں دوسرے رستے پہ چل کے جائیں یہ ساری تدبیریں تھی سرکار کے لیے تو کوئی اعتیاج نہیں تھی رب کن کہتا سب کچھ ہو جاتا لیکن امت کو بھی تو تدبیریں سکھانی تھی اس بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا رہا لین احمقوں کا انداز کیسا ہے کہ سرکار کی جو حکمتیں ہیں جو رب کے فرمانے پر ہیں ان کو ایپ بنا کے پیس کرتے ہیں کہ بارس ہوتے تو پھر ایسا کیوں ہوا یہ ساری باتیں ہندو سکھوں کو بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے رب کو یوں کہنا شروع کر دو اگر تمہارا اللہ ہوتا تو اس کے نبی کو بھر عزت کیوں کرنا پڑ گئی تھی اگر تمہارے اللہ کی طاقت ہوتی تو اس کے ماننے والوں کو ٹکڑے کیوں کر دیا گیا تھا یہ ان لوگوں کو مواق دیا جا رہا ہے ہم حق پرست رب کی توحید کے مت والے اور محبوب علیہ السلام کی عزت کے رکھ والے یہ اعلان کر رہے ہیں طاقت ہونے کے باوجود قدرت ہونے کے باوجود اسٹیار ہونے کے باوجود یہ سب کچھ اپنایا گیا تاکہ جو بعد میں آئیں گے جن کا اختیار نہیں ہوگا ان کو جانے کا سبق مل جائے گا محتشم سامین حضرات اس سلام سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ علیہ فرمان بیتاتے ہوئے اپنی بات ارز کرتا ہوں اور میں بڑی معذرت سے چونکہ دل جلتا ہے ایسی باتوں سے ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا میں عطا کرتا تقسیم میرے نبی علیہ سلام کرتے ہیں تو اس تقسیم پر اتراز کرتے ہوئے وہ سخص نے کہا کہ یہ علم کتاب علم میں اس کا ذکر ہے تو صرف علم کی بات ہے رزق وغیرہ کی بات نہیں کہ ہر چیز وہ ہی تقسیم کرتے ہیں اور اس پھر اتراز سے اس پر یہ معارضہ قیم کیا کہ نہیں رزق نہیں تقسیم کرتے لیکن دروگ کو کا حافظہ نہیں ہوتا اب سرکار اگر رزق بانٹے تو حرام کے لحاظ سے اتراز ہے تو اللہ کے دینے کے لحاظ سے پھر کیوں نہیں ہے رب دیتا ہے تو سرکار بانٹتے یا یہ کہو جو حرام کھاتے ان کا رب کوئی اور ہے جو حرام کھاتے ان کو رب نہیں رزق دیتا تو فرماتا سارے جہان کا رازق وہ ہے تو پھر رزق دوسری کی طرف سے آتا اور اگر جو دلیل سرکار کے لحاظ سے پیش کر رہے ہیں کہ پھر حرام سرکار تقسیم کرتے ہیں تو پھر میں رزق کی بحث بڑی طویل ہے امام بیزاوی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اگر وہ کسی نے پڑی ہوتی تو ایسی دلیلیں ہرگز کوئی نہ پیش کرتا اس سلسلہ میں بحث ہے کیا حرام رزق ہے یا رزق نہیں ہے میرے پاس وہ حدیث شریف ہے کہ میرے نبی علیہ سلسلہ نے اس سلسلہ کے اندر بقاعدہ عمر بن قرآن جو ہاتھ سے ڈھول بجا کے روزی کماتا تھا تو میرے نبی علیہ سلسلہ نے فرما رکاد راز کا قل اللہ ہو طیب اللہ نے تو تجھے طیب رزق کی دیا تھا تُو نے خود پاک کے مقابلے میں حرام رزق اپنا بنا لیا ہے رب نے پاک دیا تھا اور تم نے بدلا ہے اور پاک کی جگہ تم نے حرام رزق کمانا شروع کر دیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ رب سب کوئی حلال بانٹتے ہیں رب سب کو حلال بانٹتے ہیں آگے کوئی بد بخت ہے وہ جان بوچ کی حلال چھوڑ کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے یہ اس کا اپنا ہے انداز کیونکہ سرکار نے اس کو فرمایا لکت اخترت یہ تم نے اسٹیار کیا تم نے حلال کو چھوڑ کے حرام کو اسٹیار کر لیا رب نے دیا رب تیرا بھی رازق ہے اور رب نے تیرا بھی حلال تجھے تیری طرف دیا تھا تو نے خود اس کو تبدیل کر لیا تو اس بنیاد پر اس حدیث سے اصل مسئلے کی بھی بزاحت ہوتی ہے کہ رزق کے لحاظ سے نہ رب پر اتراز ہے اور حرام بھی رزق ہے لیکن حرام بنا اس وقت جب اس نے اپنے افتیار اس کو حرام بنایا رب ذو جلال نے حرام پیدا نہیں کیا تھا نبی علیہ السلام نے حرام تقسیم نہیں کیا تھا آگے بنانے والے نے اختیار کرنے والے نے اپنی نوکری اپنا روزگار اس کے لحاظ سے چننے والے نے خود اپنا ایسا چن لیا ہے نہ رب نے حدار نہ رب نے حرام دیا ہے عطا کیا ہے اور نہ نبی علیہ السلام نے حرام بانٹا ہے وہ تو پاک تقسیم کرنے والے ہیں یہاں بڑی دھٹائی سے ایک بات تسلیم کر لی ہم کہا کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو لیکن بات نکلی آتی ہے تو سن سکتے ہو کیسر سے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال آل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں آل حدیثوں کو ریال کیوں آتے ہیں ریال ظاہر ہو گئے پیسوں پر بکا ہوا عقیدہ ظاہر ہو گیا ریال آل حدیثوں کو پھر کیوں آتے ہیں اگر اور ریال پھر بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو پتا چلا نبی نہیں دیتا کوئی اور دیتا ہے اگر نبی دیتا ہوتا تو ہمیں نہ ملتے لفظ کیا ہیں اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال آل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں جب کہ آشد تم بنتے ہو ثابت ہوا کہ ہم نے حضور کو راضی رکھا ہوا ہے اور تم نے حضور کو ناراض کیا ہوا ہے اس واس سے ہمیں بیرونی ایڈ آتی ہے میں درہا ایجنسیوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ روز مرہ کے دماغ کے خود کچھ حملے جگتیں یہ کہاں سے پیچھے سے فنڈ آتا ہے اور خود لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور خود تحقیق ہو چکی ہے کہ سرمایہ کہاں سے ملتا ہے کہاں کے پیسے سے یہاں سر دھڑ آپ سے جدہ ہوتے ہیں لیکن وہ خود بھی بول پڑے اور اس مسئلے میں آ کر نبی کے بغضر حسد میں اگر نبی دیتے ہوتے تو پھر ریال اہل حدیث کو کیوں ملتے میں اس میں سے لفظ اہل حدیث سے متفق نہیں ہوں کیونکہ حدیث ایک علمی نام ہے اور وہ حدیث کے سپیسلسٹ کو کہا جاتا ہے ریڈی لگانے والے کو آل حدیث نہیں کہا جاتا اور جاہل نکھٹو کو آل حدیث نہیں کہا جاتا لیکن جو انہوں نے کہا اس کی میں وضاحت بھی بخاری سے کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر رزق نبی باندھتے ہیں تو پھر ریال ہمیں کیوں ملتے ہیں اس سلسلہ میں یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہر مسئلے کا علاج قرآن سے بھی اور صحیح بخاری شریف سے بھی پیش کرتے ہیں چونکہ یہ کہا سب کچھ انہوں نے ہے اس واسطے ہمیں اس کی وضاحت جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہے اور اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم کا فرمان وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ستائیس ہے پہلی جلد کے اندر میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نو مسلم لوگوں کی ٹیم آگئی جماعت آگئی ان میں ایک پرانے خدمتگار تھے باقی سارے نئے نئے تھے حضرت سعید پاس بیٹھے ہوئے تھے کہتے میرا خیال تھا اب جب عبر کرم برسے گا تو جس کی کئی بارے اسلام میں گزر گئی ہیں اسے تو بہت کچھ دیا جائے گا اور جو نئے نئے انہیں تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا کہتے ہیں جب عبر کرم برسا اور نبی علیہ السلام جھولیوں بھرنے پہ آئے تو جو نئے تھے ان کی جھولیوں بھر دیں جو معاملہ بلکل برقس ہوا تو بول پڑے حضرت صاحب نے پوچھا محبوب ایسا کیوں ہے حکمت کوئی ضرور ہے اتراز نہیں حکمت کوئی ضرور ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما ساتھ سنو وہ اور ہیں کہ جھولی میں کچھ ڈالیں تو پڑتا ہے ہم ڈالیں پھر بھی بھرتی ہے نہ ڈالیں پھر بھی بھر جاتی ہے یہ خلاصہ ہے اور تم نے ان پیسوں کو میار سمجھا کہ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو پیسے ملیں ساتھ سنو میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو مال نہ دے کے اپنا بڑا محبوب بنا لیتا ہوں جس کو مال دیا وہ میرا پسندیدہ نہیں اتنا جتنا کہ وہ ہے جس کو نہیں دیا جس کی جھولی بظاہر خالی رہی یہ زیادہ پیار آئے مجھے کیوں میں نے فرق کیا ہے کہ وہ ہیں پریمری والے یہ اس کا پی ایش ڈی کر چکا ہے وہ نئے نئے آئے ہیں ان کا خیال مال کی طرف جاتا ہے یہ پی ایش ڈی واقعی کہ مال کی طرف نہیں ہر وقت میرے جمال کی طرف جاتا ہے ان کو میں نے اس لئے دیا اور ساتھ لفظ بول دیئے خشیات این یکبہ اللہ فی نار میں نے ان پر اس لئے کرم کیا کہیں رب ان کو جنم میں الٹا نہ کر دے کہ نئے نئے مال نہ ملے تو جنم بن جائیں ابھی ان کا میرٹ اور ہے ان کی کلاس اور ہے ساتھ ان کی کلاس اور ہے مقتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اب یہاں پر صورتحال کیا نکلی کہ ایک جماعت ہے اس کو مال ملا ہے اور دوسرے جو پرانے خادم ہیں ان کو مال نہیں ملا حضرت ساتھ نے پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے جو لفظ بولے ان کا ترجمہ سادہ سا میں ایک شخص پر عطا کرتا ہوں میں عطا کرتا ہوں وغیرہ حالانکہ جو اس کے سوا ہے جس پر عطا نہیں کی احبو علیہ وہ میرا بڑا محبوب ہے اب اب تم خود اندازہ لگاؤ جو مال لے کے گھر گیا وہ اچھا رہا یا جو سرکار کا جمال لے کے گیا وہ اچھا رہا دنیا تڑپتی ہے کہ میں محبی رسول بن جاؤں میں عاشق رسول علیہ السلام بن جاؤں میرا عشق رسول علیہ السلام موتبر ہو جائے جو محبی رسول ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ مبارک اس بندے کو جو محبی نہیں محبوب الرسول بن گیا ہے سرکار فرماتے ہیں ساتھ انہیں محروم نہ سمجھو کہ جس کو میں نے کچھ نہیں دیا غیر احب علیہ جن کو میں نے دیا ہے ان سے یہ میرے بڑے محبوب ہیں اب کیا مطلب یہ بنا میرے محبوب علیہ السلام نے ان پر یہ کرم کیا چونکہ نئے ہیں تو ان کو مال دے کے بھی مطمئن کرنا چاہیے نئے جو آئے ہیں پرانا تو عشق کا پی اچڈی ہے اب مال کی طرف سوچتے نہیں ہر وقت جمال میں مستغرک رہتا ہے تو نتیجہ کیا بنا ہمیں تانہ دینے والے کہ اگر وہ دیتے ہوتے تو ریال تمہیں ملتے میں یہ بتانا چاہتا ہوں بخاری شریف میں موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے کچھ لوگوں کو مال ملتا ہے اس وقت کے لحاظ سے آج کی صورتحال میں فرمائے یہ نہ سمجھو جنہیں کچھ دیا وہ قریب ہیں اور جنہیں کچھ نہیں دیا وہ دور ہے فرما تم خود سوچو کہ جس کو ریال ملے وہ کامیاب رہا یا آمنہ کے لال ملے وہ کامیاب رہا ریال ریال کہنے والے اور پھر میں یہ وضاعت فورا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے جو حدیث شریف والوں کی ہے کہ ان کو سرکار نے فرما کہ میں جنہ دے رہا ہوں وہ جنہ دیا تھا یہ اس کیٹاگری کے نہیں ہیں وہ جنہ سرکار نے دیا تھا ان کی کیٹاگری بھی اور جنہ نہیں دیا تھا ان کی کیٹاگری بھی اور تھی ہاں اگر یہ اپنی کیٹاگری دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری میں اس کا پیش کر دیتا ہوں بڑی منطق ہے بڑا نور ہے میرے نبی علیہ السلام کے ایک ایک لفظ کے اندر اور ایسے وضاحت کر دی ہے اور اس انداز کی کہ جس کے بعد اب کسی طرح کی کوئی دھند باقی نہیں رہتی حدیث شریف تھوڑی سی لمبی ہے صبر کر کے سننا اور سنی روح کی سوکھی کھاتا ہے اور محبوب کی شان بتاتا ہے جمعے کے بعد کورما نہ سہی اور جمعے کے بعد آئیس کریم نہ سہی لیکن مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو ہے محتشم سامین اجرات یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ایک ہزار چار سو اکیس نمبر اور بخاری شریف میں متدد مقامات پہ موجود ہیں اور پہلی مرتبہ کتاب الزکاة میں ہے جلد نمبر ایک ہے کتاب الزکاة کے اندر یہ حدیث شریف ہے اور بڑا ہی عجیب لذیذ اس کا مضمون ہے ہر حدیث کی طرح میرے محبوب علیہ السلام اسلام سے حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دعالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ سلم پہلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے ایک شخص نے نیت کر لی کہ میں صدقہ کروں گا صوفی مزاج تھا کہ میں دن دیارے کسی جائے نہیں کرنا چاہتا میں چھپ کے رات کے وقت صدقہ کروں گا تاکہ میری نیکی میں کوئی ریانہ آئے لہذا نیت اچھی تھی رات کے وقت نکلا فخار آجاب صدقات ہی رات میں گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے مل جائے اندھیرے میں میں اس کو پیسے دوں اور میں غیب ہو جاؤں نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے پہچان کون ہے اور میری نیکی سلامت رہے محبوب علیہ السلام فرماتے چکر لگا رہا تھا تو ایک شخص مل گیا اور وہ چور تھا اس نے غریمت سمجھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل گیا اور ہے بھی رات اس نے فورا پیسوں کی تھیلیو سے پکڑائی اور خود بھاگ گیا چور نے پیسے پکڑ لیے حازمہ بڑا تیز تھا لیکن بات جو اس حازم نہ کر سکا صبح ہوئی تو اس نے دوستوں کو بتا دیا بہت رات آج بڑا کرم ہوا ہے پہلے کئی دیواریں پھاڑنی پڑتی تھی اور پھر تھوڑی کمائی ہوتی تھی آج تو بلکل کچھ کرنے نہیں پڑا ہاتھ میں کوئی آکے سب کچھ دے گیا ہے اب صبح چرچہ تھا محلے میں کہ رات رب کا کوئی بندہ صدقہ کرنے نکلائے اور دیر چور کو گیا اب اس شخص کو جب اس نے بات سنی تو فَأَسْبَهُ يَتْحَدَّسُون تَفْتُ سُدِّكَ آلَا سَارِ کِن بخاری ہے اور اس نے سارے جھوٹوں کی مطماری ہے سرکار دوالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوئی محلے میں چرچہ تھا کہ آج رات چور کو کچھ صدقے کے پیسے دے گیا ہے اس بندے تک بھی بات پہنچ گی صدقہ تو میں ہی کرنے والا تھا بیچارے کو بڑا افسوس ہوا کہت اللہ لَا تصدق نبی صدق آئے اللہ تیری حمد ہے تُو قدرتوں والا ہے تیرے ہر کام حکمت ہے اب میں تو نیکی بچاتا بچاتا سب کو چور کو دے بیٹھا میرا تو مطلب یہ تھا کہ ریانہ ہو اور وہ ساری ضائع ہو گیا چور کو دے بیٹھا ہوں چلو اے اللہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا اب رات آئی تو پھر صدقہ لے کے نکلا رات گلیوں میں چکر لگا رات اندھیرے میں کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جا اتنے میں ایک خاتون سامنے آگئے اور وہ زانیا خاتون تھی برے ارادے سے نکلی ہوئی تھی اور یہ صدقہ دینے کا متلاشی تھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جا اس نے فورن تھیلی پیسو کی اسے دی اور خود غیب ہو گیا وہ عورت صبح رات کو اس طرح آسانی سے مجھے پیسے مل گئے ہیں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح ہوئی تو محلے میں باتیں ہو رہی تھی کہ آج رات رب کے کسی بندے نے صدقہ کیا ہے مگر عجیب بندہ زانیاں کو پیسے دے گیا جو بدکار عورت تھی بدماش تھی کنجری تھی اس کو پیسے دے گیا ہے اور بات اس لکھ بھی پہنچ گئی کہتا اللہ لکا الحمد اے اللہ تیری قدرتیں بھی عظیم ہیں میں ریا سے بچتے بچتے لٹ گیا ہوں میں نے کہا کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے اندھیرے میں دینا چاہتا تھا اور جس کو دیا ہے وہ تو بد بخت کنجری عورت تھی اور میرے پیسے تو ضائع ہو گئے کہتا اللہ میرے رب آج میں پھر کروں گا اب تیسری رات پھر صدقے کا ارادہ کر لیا اب بات ساری ذہن میں رکھنا ابھی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ اس کا ہر لفظ ہی اچھا ہے میرے نبی علیہ شہابہ تیسری رات بھی وہ نکلا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں صدقہ کروں گا پیسے ہاتھ میں اس نے بیگ پکڑا ہوا تھا اور تلاش کر رہا تھا چلتے چلتے ایک گلی کے کونے پر ایک بندہ نظر آیا اس کو اس نے بیگ دے دیا خود چلا گیا فَأَسْبَهُ یَتَحَدَّسُون تَسُدَّكَ عَلَىٰ غَنِيَن صبح باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی صدقہ کرنے والا بھی بڑی عجیب ہے آج رات کروڑ پتی کو صدقے کے پیسے دے گیا ہے جس کے پاس پہلے ہی پیسے بہت ہیں بہت مالدار گنی بندہ ہے اور صدقے والا بھی دن غنی کو دے بیٹھا ہوں اور مستحق تک تو پیسے نہیں پہنچا میرے نبی علیہ السلام کیونکہ سارا ماضی بھی جانتے ہیں سارا مستقبل بھی جانتے ہیں ماضی کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا اور ہمیں بھی وارث ہونے کا مطلب سمجھانا تھا ہمیں ریال بھی نہ ملے اور بلکہ رب ذل جلال کا فرمان بھی ساتھ ایڈ کر دیا یہ بندہ بیچارہ بڑا ہی افسردہ تھا کہ پیسے بھی ضائع ہوئے سواب بھی نہیں ملا میں تو بڑا اصلی سواب لینا چاہتا تھا کہ ریاہ سے بچا رہو اور یہاں سب کچھ میرا ایسے چلا گیا تو میرے نبی علیہ السلام فرمان باتے ہیں فعوتیہ اس سے رب کی ملاقات ہوئی یعنی خواب میں جاگتے ہوئے تو اللہ کا کوئی دیدار کر نہیں سکتا دنیا میں یا جنت میں ہوگا دنیا میں صرف میرے نبی علیہ السلام کی شان فعوتیہ خواب میں بتایا گیا یا ویسے جس طرح فرشتے عام بندوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں کوئی ایسی صورتحال بنی بہر سرکال کے الفاظ ہیں اسے رب کی طرف سے پیغام آ گیا اور کہا گیا فقیل اللہو اسے بتایا گیا افسوس نہ کرو تمہارا تینوں دن ہی نشانہ سہیرہ ہے تینوں دن ہی تمہارا پیسہ زائے نہیں گیا کیسے کہا گیا اما یستعف انسر قطی وہ چور کو رب نے اس لیے دلوایا تھا کہ اس بے حیاء کو حیاء آئے کہ رب کے بندے تو یوں بھی ہوتے ہیں رات چھپ کے پیسے دیتے ہیں تو میں چھپ کے لوگوں کے توڑ کے بیگ نکالتا ہوں اور دیوارے پھاٹتا ہوں میں کیسا عجیب ہوں رب کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو راتوں کو نکلتے ہیں اور خود اپنے پیسے کسی کو دیتے ہیں اور میں چھپ کے کسی کے نکالتا ہوں فرمایا اسے سبق آئے گا اس کی سوچ بدلے گی اس میں انقلاب آئے گا کہ جو رب محنت کے بغیر دلوا سکتا ہے وہ چوری کے بغیر بھی بری عادت کو چھوٹ جائے گا لہٰذا تمہیں تو سواب مل گیا کہ تمہارے پیسوں سے ایک چور بل آ کر تجد گزار بن جائے گا دوسرے نمبر پر فرما امز زانیہ تو فال اللہ انت صیف ان زنا ہا زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی سمجھ نہیں آئی ریالوں زانیہ عورت کوئی رب کی پیاری نہیں تھی کہ بڑے اچھا کردار ہے تو اس کو انام ملتا ہو نہیں اس کو کیوں دیا گیا فال اللہ انت صیف ان زنا کہ اسے شرم آئے کہ رب تو چھات پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے تو میں عزت و عصمت کے پردے چاک کرواتی ہوں اور اس کو ہیا آ جائے گا ہیا آ جائے گا اور وہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے اس بدکاری سے بچ جائے گی اور فرمایا جو تیسرے کو ملا غنی کو اسے عبرت آئے گی کیوں وہ بھی اپنے مال سے زکاة دینے کا سوچے گا وہ بھی مال سے زکاة دینے کا سوچے گا اب نتیجہ کیا نکلا جس رات رب پیسے دلوارہا تھا چور کو چور رب کا پیارہ نہیں تھا جس رات رب پیسے دلوارہا تھا زانیا کو زانیا کوئی رب کی پیاری بندی نہیں تھی پیسے دلوائے ہیں کس کے لیے کہ سوچ بدلے پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ ہی آ جائے پیسے دلوائے کس لیے کہ کوئی شرم محسوس کرے میرے نبی کے دیس کے ریالوں پہ پھلنے والوں ریال اس لیے نہیں کہ تم پیارے ہو ریال اس لیے ہے کہ گندے کرتوتوں سے بہت آ جاؤ اگر تم پیارے ہو تو پھر زانیا کو بھی رب کا مقرب بندی سمجھو اگر تم پیارے ہو تو پھر اس چور کو بھی پیارا قرار دو جس کو اندھیرے میں رب پیسے دلوا رہا تھا اس گھنچری کو اللہ کی ولی کہ جس کو رب اندھیرے میں پیسے دلوا رہا تھا پیسے دلوا ے ہیں نینت کے بغیر ملے ہیں مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ برگزیدہ بڑے ہیں پیارے بڑے ہیں اچھے بڑے ہیں رب کے لادلے ہیں نہیں رب کے بدکارے ہوئے تھے رب کے دربار سے نکالے ہوئے تھے رب کے بگھوڑے تھے اس کے باوجود بھی رب نے دلوا دی ہیں یہ کہتا گری ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ پہلی حدیث تو سمجھ لیے تھی یہ کہتا گری ہے ریال لے کر یہ سوچو تو سہی وہ رب تو زانیا کو بھی دلوا رہا تھا چور کو بھی کیوں شرم آئے گی شرم آئے گی جن کے صدقے رب کھلاتا ہے ان کے پھر جشن منانے چاہیے ان کے رہے گی کہ آخر سوچنا چاہیے اور جو الٹے پھر اکڑ رہے ہیں پتا چلا پھر دل کی حیثیت کوئی زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث سے کتنا واضح جواب ان کی بات آ گیا ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اگر تم محبوب ہوتے تو تمہیں بھی ملتے ہم پیارے ہیں اس لئے ہم دیتے ہیں تو میں نے بتایا ضروری نہیں کہ پیاروں کو ہی دیا جائے پیاروں کے علاوہ کو بھی دیا جاتا ہے چور کو زانیا کو دلوا دیا گیا ہے مطلب کیا تھا عبرت حصل کرے مطلب کیا تھا ہیا آ جائے مطلب کیا تھا پہلی روش بدل جائے اس واسطے ہمیں ریالوں کا چکمہ دے کر اور ریالوں کے نام لے کر ہمارے عقیدے کو تم کسی طرح کی چمبش نہیں دے سکتے سننی مزاج پکتا ہے سننی ضمیر کھرا ہے کھا کے اور پھر کسی کا بننا یہ تو سارے ہی بنتے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ بھوکے رہ کے بھی ان کے نعرے لگائے جائے اور اللہ کے صدقے اللہ کے فضل سے کوئی بھوک ہے ہی نہیں صرف جو غیروں کو دیکھتے ہیں صرف پتا چلتا ہے کہ ان کی طرف کون دیکھتا ہے غیروں کی طرف کون دیکھتا ہے صرف یہ امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے آزمائش ہے ان سے چھپاؤں موت و کروں کس کے سامنے یہ ہماری صورتحال اس کا انداز ہے نبی اکرم نور مدسم شفی موظم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی طرف سے عطائیں وہ ان ریالوں کی محتاج نہیں ہے اس سے بڑا معاملہ ہے اور یہاں پر اس چیز کو بخاری شریف کی عدیس سے اس ریزلٹ کو میں نے ایک دن ایک سوال آگیا تو برجستہ اس سے پیارا تو پھر وہ ہی تھا جس کو مدینے سے بلاوا آگیا کرانے والے سارے سنی ٹکٹ اس کی نکلی جو اس سفر کوئی آرام سمجھتا ہے اور پت عقیدہ تھا تو میں نے یہ حدیث پیش کر کے میں نے کہا نہیں ٹکٹ اس لئے نکلی ہے لَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ اسے شرم آئے کہ کیسے جب بندے اپنے پاس سے دے کے میلاد کرتے ہیں تو میں بھی تو کچھ سوچوں لَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ تھا کہ اسے عبرت آئے یہ عبرت کے لئے ہے یہ اس محبت کے پیش نظر نہیں ہے تو محتشم سامین حضرات سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کا اپنا انداز ہے اس مسئلے میں بار بار اس چیز کا جگڑا کیا گیا کہ سرکار مالک نہیں ہیں سرکار مالک نہیں ہیں اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں کسی چیز کے بغض ہے قرآن جو کہتا ہے وہ ہمارا ایمان ہے اور جو قرآن کہتا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہے یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں مشرق سے مغرب تک شرق سے جنوب تک سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے یہاں سے لے کر گنجے پتھروں تک میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں رب جل جل کا فرمان یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام مالک بھی ہیں مختار بھی ہیں فیدہ بھی دیتے ہیں آپ تو کیا آپ رہے آپ کے غلاموں کا فیدہ بھی ثابت ہے اب یہ قرآن مجید قرآن علی شید کی آیت نمبر سورہ عراف ہے اور سورہ عراف کے اندر آیت نمبر 188 ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سننا دھیان کر کے سرکار فرماتے ہیں قل اللہ کہتا ہے قل میرے محبوب کہہ دو فرما دو لا امل لنفسی لا امل لنفسی میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں نفع ولا در نفع کے لحاظ سے اور نہ ہی نقصان کے لحاظ سے اللہ ما شاء اللہ مگر میں اس کا مالک ہوں جس کا مالک مجھے میرے رب نے بنایا ہے ان کی ساری تقریریں اے ٹو زیڈ اللہ سے پہلے پہلے کی ہیں اللہ سے پہلے پہلے کی تو کیا اللہ کے بعد رب کا کلام نہیں ہے اس کو پڑے تو ڈیڑھ اینڈ کی مسجد فورا گرتی ہے اس کو پڑے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے اب اللہ نہ پڑھنے کی پتہ غلطی کتنی بڑی ہے کوئی شخص ساری زندگی کہے لا الہ کوئی الہ نہیں تو اسے کوئی فیدہ ہوگا اللہ پڑے میں مالک نہیں مگر رب کے بنانے سے ہوں کتنا ظلم ستم ہے آدھی آیت چھوڑی جا رہی ہے آدھی پڑی جا رہی ہے مطلب کیا میں آپ مالک نہیں میں آپ مالک نہیں میں آپ مالک نہیں اللہ ماشاء اللہ مگر میں ہوں اس کا جس کا رب نے مجھے مالک بنایا ہے یا تو اللہ ماشاء اللہ نہ ہوتا تو پھر یہ تقریریں کرتے کہ نبی کہتے میں اپنی دان کا مالک نہیں اپنے فیدے کا مالک نہیں میں کسی چیز کا مالک نہیں ان کو حق پہنچتا تھا ہم کوئی عصہ نہ کرتے مگر رب نے آگے کہا اللہ ماشاء اللہ محبوبی نے کہہ دو جو بھی تمہیں نظر آتا نا میرے پاس میرے رب کا دیا ہوا ہے یہ میرا نہیں میرے رب کا ہے یہ میرا نہیں میرے رب کا ہے یہ اللہ کا معنی ہے تم دیکھتے ہو صحابہ اور قیامت تک میرے غلاموں میرا جو کچھ ہے وہ میرا اپنا نہیں میرے رب کا دیا ہوا ہے لہٰذا اس آیت کا جواب اور جتنی پڑی ہیں قیامت تک قرض ہے اللہ ماشاء اللہ پڑھ کے کوئی مجھے اللہ ہی وارث کی تکریر کر کے سنائے اللہ ماشاء اللہ پڑھ کے کوئی مجھے اپنے مذہب کو بیان کر کے دکھائے اللہ کے اندر اتنے خزانے کھول دے گئے ساری دنیا مل جائے گر نہیں سکتی رب نے اللہ میں دے کیا کچھ دیا ہے اللہ ماشاء اللہ مگر وہ جو رب نے چاہا ما ما ماشاء اللہ وہ جو رب نے چاہا مگر وہ جو رب نے چاہا اللہ سے استسنا کر جس چیز کو ہمارے نبی Water . صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ چیز جو ہے اس کو بیان کرنا قرآن ہے اور اگر کوئی نہیں بیان کرتا تو آدھے قرآن کا انکار کر رہا ہے اس کی بات کا اعتبار کیسے ہوگا اس واسطے یہ زیر میں رکھیں کہ یہ ساری تقریریں آیات پر خیانت کی وجہ سے وہ کرتے ہیں اگر پوری آیت پڑھیں کہ سرکار فرماتے ہیں ویسے میں مالک نہیں رب کے بنانے سے مالک ہوں تو عوام کو پتا چلے کہ آیت پوری پڑی ہے ویسے میں نفع نہیں دیتا رب کے دینے سے دیتا ہوں ویسے میں کسی کو نقصان نہیں دے سکتا رب کی توفیق سے دیتا ہوں یہ ساری چیزیں اللہ ما شاء اللہ کے مندر موجود ہیں یہ کونسی سورت کی آیت ہے بولو سورہ آراف سورہ سورہ اور آیت نمبر ایک سو اٹھاسی آیت نمبر ایک سو آیت نمبر ایک سو اس کا مطلب اللہ ما شاء اللہ سے جو واضح ہوا اللہ کے بغیر تو پہلے جملے کا مطلب ہی نہیں ہو سکتا اب لا الہ لا الہ سے تو گمرائی پھیلے گی کہ کوئی لا کوئی لا ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں اللہ سے پتا چلے گا اس باستے اللہ سے پہلے پہلے کلام ادھوری ہے وہ کلام پورا تب ہوگا جب اللہ ساتھ ملے گا اور جب اللہ ساتھ ملے گا تو پھر اللہ کا فضل ساتھ مل جائے گا اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بلکل بازے نظر آ رہا ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام سے رب نے اعلان کروایا کہ بتا دو جو بھی تمہیں میرے پاس نظر آتا یہ میرا اپنا نہیں یہ سب کچھ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے اور یہی آل سنت کا مذہب ہے ہم کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے رب کے دیئے ہوئے سے بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں اس سلسلہ میں ایک خانہ ساز فیکٹری کی حدیث بھی انہوں نے پیاس کی بیان کری کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی بارش ہو گئی تو کسی صحابی نے کہہ دیا نبی نے بارش کروائی ہے تو سرکار نے بلالیا نہیں نہیں ایسا مت کہو یہ سندے صحیح سے کسی بھی موتبر کے اندر یہ الفاظ موتبر کتاب میں موجود نہیں ہیں صرف اپنا جھوٹا مصحب اپنی بری خواہش کو مسلط کرنے کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہاں مخاری میں کیا ہے صحیح حدیث میں کیا ہے جس وقت بارش نہیں ہوتی تھی میرے نبی علیہ السلام نے دعا کر دی تو بارش برسنے لگی اور پورا جمعہ ہوئی جمعہ سے مراد وہ شریع جمعہ سات دن سات دن ہوتی رہی پھر صحابی اٹھے محبوب اب تو پانی پانی ہو گیا ہے تو سرکار نے ہاتھ کی اللہمہ حوالینا ولا علینا شریف میں نہ ہو فوراں دھوپ نکل آئی اب صحابہ نے سمجھا تو اس سے انہیں شان کیا نظر آئی ان کی زیدہ کہتے ہیں موجزے میں نبی کی کیا شان ہے موجزے میں ان کی کیا شان ہے دیکھو میں امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک طرح مالک بن انس میں امام انس حضرت انس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر رہا ہوں بخاری شریف میں ہے جب بارش شروع ہوئی سرکار کے کہنے پر اور اس وقت تک نہیں گی جب آپ نے نہیں فرمایا اور پھر چلی گئی تو حضرت انس کیا بولے کاز دھونو اس لوگو سنو لوگو کیا ہوا ہے یوریہم اللہو کراماتا نبی یہی ان کے کہنے پر بارشیں برسا کے ان کے کہنے پر بادل ہٹا کے اللہ لوگوں کو اپنے نبی کی ویلیو دکھاتا ہے یوریہم اللہو کراماتا نبی یہ بخاری ہے تو یہ ہے بارشوں کا انداز ادھر ان کو ہے کہ سرکار کی شان نہ ثابت ہو کسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عدا سے یہ شان ظاہر ہے ابھی یہ موضوع جاری ہے اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اللہی وارث جو ہے اس تقریر کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن و سنت کے منافع ویسے بھی تقریر کے لحاظ سے کہا جائے گا اور اس کے اندر وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جنت کے لحاظ سے یہ کہا گیا کہا کہ جنت کا وارث بھی میں اور جہنس کا وارث بھی میں ہوں یعنی اللہ کی طرف یہ بات منصوب کر کے سرکار کے مقابلے میں کہ جنت کا وارث بھی میں ہوں اور جہنم کا وارث بھی میں ہوں جہنم کے لحاظ سے بارث کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ ہے اگرچہ مالک رب زلجلال ساری کائنات کا ہے لیکن بارث کے لحاظ سے اور پھر جب رب زلجلال نے فرما دیا تو رب نے خود بندوں کو بھی جنت کا وارث بنا دیا ہے تو اس طرح بندوں سے نفی کرنا اور رب زلجلال کے لحاظ سے بیان کرنا اور بندوں کے لحاظ سے نفی یہ آیات کی نفی ہے جو کسی لحاظ سے بھی کسی کو لیے یہ بات روا نہیں ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے اس سلسلہ میں متعدد فرامین موجود ہیں اب ان کے بیان کرتے ہوئے کافی طویل وقت لگ جائے جا گا ہے میں اس طرف اب زیادہ آپ کو نہیں لے جانا چاہتا لیکن یہ بات کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت کعب بن مالک ان کے لحاظ سے بھی اور پھر بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے اس کے اوپر یہ حدیثری موجود ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس میں آپ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی غنی فرمانے والے ہیں اس سلسلہ میں قرآن مجید قرآن رشید کی آیت اغناہم اللہ ورسول من فضلی یہ بھی سرکار کے خزانوں کو واضح کرتی ہے اور دوسری طرف ابن جمیل والی حدیث اس میں ہے انہو کانا فقیرا فاغناہ اللہ ورسول وہ فقیر تھا اس کو غنی کیا ہے رب کے رسول نے اس کو غنی کیا ہے رب نے اور رب کے رسول نے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جہاں غنی ہونے کی نسبت غنی کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے وہاں اپنی طرف بھی کی ہے اور قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے غنی کرنے کی نسبت جہاں اپنی طرف کی ہے وہاں وہ نسبت نبی علیہ السلام کی طرف بھی کی ہے اب سوچئے مجموع طور پر جو آج انداز اپنایا جا رہا ہے سرکار دعالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہرگز کسی امتی کو زیب نہیں دیتا ان امور پر ناضی میں دیکھو تو کتنا ہمیں اس سلسلہ میں اہل حق کی شدت نظر آتی ہے اور ان باتوں کے لحاظ سے احتیاط کا معاملہ ہے صرف ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں لکھا ہے کہ جس وقت سلطان صلاح الدین عیوبی بیمار ہو گئے سلطان صلاح الدین عیوبی کی سلطنت کا ایک حصہ وہ برنس ارنات کا حصہ تھا برنس ارنات نے بغاوت کر دی اور بغاوت کرنے کے بعد مصر کے تاجر وہاں سے گزر رہے تھے برنس ارنات نے ان کو روک لیا یہ البدایہ والنہائیہ ابن کسیر کی کتاب جو ابن تیمیہ کا شگرد ہے اس کے اندر یہ بات تفصیل سے موجود ہے آہ پانچ سو اکاسی ہجری کے جو واقعات ہیں ان کے اندر اس کو لکھا گیا ہے برنس ارنات نے جس وقت صلاح الدین عیوبی کے خلاف بغاوت کی مصر کے تاجروں کو روکا ان کا مال لوٹ لیا اور مال لوٹنے کے بعد ان تاجروں کو اس برنس ارنات نے ایک تانہ دیا جو تانہ آج ہمیں ملتا ہے وہ تانہ کیا تھا برنس ارنات کو برنس ارنات نے ان مصر کے تاجروں کو کہا یہ چھٹی صدی ہجری ہے کہتا اینا محمدکم ادوو ہو ینسرکم کہا ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاو وہ تمہاری مدد کرے یہ اس نے تانہ دیا مصر کے تاجروں کو کہ تم مسلمان ہو اور تم اللہ کے نبی کو پکارتے ہو اور تم ان کو مشکل پشا سمجھتے ہو اور تم ان کو حاجت روا مانتے ہو اب برنس ارنات نے تمہیں پکڑ لیا ہے لائن میں کھڑا کر دیا ہے ابھی تلوار چلے گی تمہارے سر اتر جائیں گے بلاو اپنے نبی کو اینا محمدکم اینا محمدکم تمہارے محمد کہاں ہیں ان کو بلاو ان کو بلاو وہ تمہاری ینسرکم وہ تمہاری مدد کریں جس راجگہ میں نبی کو ہماری طرف منصوب گئے تھا اپنے نبی سے کہو اپنے نبی کو بلاو ایسے ہی وہ برنس ارنات کی فوج خود برنس ارنات ان مصر کے تاجروں کو کہہ رہا تھا اینا محمدکم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں وہ تمہارے نبی بلاو ان کو وہ تمہاری مدد کریں اس کے بعد اس نے تلوار چلائی اور ان مصر کے مسلمانوں کو شہید کر دیا یہ بات صلاح الدین ایوبی کو بستر علالت پہ پہنچ گئی کہ برنس ارنات نے بغاوت کی ہے ہماری حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا ہے اور اس نے مسلمانوں کو پکڑا ہے مال لوٹا ہے اور پھر شہید کیا ہے اور شہید کرنے سے پہلے اس نے کہا ہے بلاو اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کریں سب سے زیادہ جو سینہ زخمی ہوا تو اس جملے سے کہ اینا محمدکم ینصرکم کہاں ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاو وہ تمہاری مدد کریں صلاح الدین یوبی کا بخار اتر گیا صلاح الدین یوبی اٹھے فوج ساتھ لی برنس ارنات کے مقابلے میں آئے اور فوج کو سمجھا دیا باقی جسے چاہو قتل کرو برنس ارنات کو زندہ پکڑا جائے گا اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کس موں سے میرے نبی کا مجھے تانہ دیا ہے میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ محمد عربی کی ضرب پرداشت کرنے کے قابل کب ہوا ہے وہ ان اس کے غلاموں سے تو مزا چکھ لے میں اس سے بات کروں گا پھر اس کا سر اتاروں گا دیکھو کتنے جملوں کی حرارت ہوتی ہے آج ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسے جملے بولتے ہیں بلاو اپنے نبی کو کہاں ہے تمہارا نبی وہ کرے کچھ کرے کہاں ہے تمہارا نبی صلاح الدین یوبی کی فوج چڑ گئی برنس ارنات کو پکڑ لیا گیا جب برنس ارنات کو پکڑا گیا سلطان صلاح الدین یوبی نے اس کو سامنے کھڑا کیا اور اس کو یہ کہا تم نے کہا تھا اینہ محمد اکم تمہارے محمد کہاں ہیں اوپت بخت میرے محمد کی شان تو پڑی ہے محمد کا غلام پہنچ گیا ہے تیرے جی جتنے کام کہ انہوں نے کرنے ہیں ان کے غلام کافی ہیں اس کے بعد تلوار ماری اور برنس ارنات کا سرطن سے جدا کر دیا سرطن جدا کر کے ارسالہ براسی الی الملوک دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں سلطان صلاح الدین یوبی نے وہ سر بھیجا اور سر کے ساتھ ایک جملہ بھی بھیجا اس نے چونکہ میرے نبی کو گالی دی تھی صلاح الدین یوبی کی تلوار نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اب آپ سوچو جرم اس کے اور بھی بڑے تھے حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا تاجروں کو لوٹا مسلمانوں کو شہید کیا لیکن ایوبی کے دماغ میں یہ بات خلش اس کی ہے کون ہوتا ہے میرے نبی کو اتانے دے اور نبی کے غلاموں کو نبی کا نام لے کے تانے دے کہ بھلاو اپنے نبی کو بھلاو اپنے نبی کو ہوتا کون ہے اس انداز میں گفتگو کرنے والا سلطان صلاح الدین یوبی نے پکڑ کے سار اتارا آج مخالف کیمپ کو سوچنا چاہیے اپنے لہجوں کا دھیان کرنا چاہیے اپنے لہجے صحیح کرنے چاہیے سلطان صلاح الدین یوبی کا وہ پیغام آج بھی گونج رہا ہے وہ آمنا سیدہ طیبہ طاہرہ کے درے یتیم وہ سارے جہانوں کے سردار ان کی محبت سے آج بھی سینے روشن ہیں آج بھی آمیر عبد الرحمن اور ممتاز سین قادری جیسے کارکن محلوں گلیوں میں موجود ہیں اس واسطے سید عالم نور ابو جسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لہجے کو بہت اچھے انداز میں رکھا جائے اور بہت ہی اچھے انداز سے گفتگو کی جائے اور یہ سارے آداب پیش نظر رکھے جائیں اللہ نبی وارث کے لحاظ سے یہ ایک توفہ میں نے آپ کے سامنے قرآن اور بخاری سے تمہارے سامنے پیش کر دیا اسے یاد کرنا ہے اسے پہنچانا ہے پھیلانا ہے اس پر کوئی اتراز کرے جواب دینا انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے آخری سانس تک انشاءاللہ پہرہ دیں گے اور ہمیں ریال نہ بھی لے ملے سرکار کی طرف سے جو حال ملا ہے انشاءاللہ اپنے اس حال پر جو ان کی محبت کی قفیت اور حال ہے ہم خوش ہیں اور ہمیں کوئی کمی نہیں ہے ہمیں کوئی کمی نہیں ہے ہزاروں لاکھوں نواب ہمارے جوتے کی ٹھوکر پر ہیں ہمیں مدینے کا لقمہ کافی ہے اور ہم اپنی بدنی طاقہ سے نہیں مدنی طاقہ سے لگنے والے ہیں انشاءاللہ ان کی محبت کا چھنڈا لے کر دنیا کی آخری کونے تک جائیں گے آج جمعت المبارک کا جو موضوع ہے مسجد رضا مجتبا میں مجھے حکم ازام لا الہ الا اللہ اس موضوع کو بھی سنیں اور پھر یہاں پر جو آخری پروگرام ہے مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں اسلام کی انٹرنیشنل دعوت اور مسلم امہ کی تمازت اور حرارت کا بیان اس موضوع میں موجود ہے کل کا موضوع پرسوں کا موضوع سارے موضوعات ہی بڑے اہم ہیں اور بالخصوص جو سیکنڈ لاست موضوع ہے عقیدہ تحوز سے متعلق غلط فامیوں کا ازالہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں ابھی اس میں بھی بہت کچھ بیان کرنا ہے ہمارا کوئی جرم نہیں ہمارا کوئی ستم نہیں ہمارا کوئی ظلم نہیں ہم نے صرف قرآن و سنت کی بات کی ہے اور ہر محول میں کی ہے اور ہر قسم کے کمپیر حالات میں کی ہے اور انشاءاللہ یہ ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر جو آیت کرتا ہے اس کو اس کی توفیق سے نبھانا ہے نبی اکرم نور مجسم صفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ نایت کے زیر سایہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے آپ تمام سے بھی یہی کہوں گا ادارہ سرات مستقیم پاکستان کے کارکن بن جائیے قرآن و سنت کا یہ پیغام گلی گلی محلے محلے میں آگے پھیلاتے چلے جائیے انشاءاللہ فتح ہماری ہے اسلام قبول بالا ہوگا ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرائے گا ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو رحم ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے یہ مسئلہ ہے جب ایمہ کا کیا خطرہ پھر جسموں جانگا اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھا لے جائیں گے کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی سب وار کے پونجی جندڑی کی خود بدن پہ کفن سجائیں گے گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں چلتا رہے گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے کل خلدے بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے محبوب کی عزت گر مانگے ہم سب کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پہ تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام لارسول کریم یا الہ العالمین رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما حاضرین کی دلی نیک تمنہ پوری فرما بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما مکروزوں کو کرس نجات عطا فرما پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما یا الہ العالمین ہمارے آج کے میزبان شیخ عبدالستار صاحب محمد افضل اینڈ برادرز انہوں نے اپنے والدے محترم شیخ محمد اسلم صاحب کے لئے یہ احتمام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی والدہ محترم کے لئے محترمہ کے لئے احتمام کیا اور دوسرے میزبان محمد آزم منحاس صاحب انہوں نے اپنے والدین مرہومین کے لئے احتمام کیا اے اللہ ان سب کو عجر عظیم عطا فرما اور ان کے والدین کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما سب کی دلی نیک تمنہ پوری فرما بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما مکروزوں کو کرس نجات عطا فرما پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل آج سب پہ اپنا فضل فرما یا الہ العالمین محمد علی بٹی صاحب کے والد محترم آج ان کا چالیس میں ہے ان کی بخشش فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل محمد تارک بٹی صاحب کے والد محترم محمد اللہ دیتا بٹی صاحب کی مغفرت فرما یا اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما محمود الحسن علوی صاحب نے دعا کیلئے کہا ہے اے اللہ ان کی بیٹی کو اور علیہ محترمہ کو شفاء کاملہ آجل عطا فرما یا اللہ جتنے حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تفیل ادارہ سرات مستقیم کے جتنے کارکنان جن جن موتوں پر محاظوں پر مبلغین جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرما یا الہ العالمین نباز قوم الحاج ابو دعود محمد صادق صاحب کو شفاء کاملہ آجل عطا فرما میرے والدین کو شفاء کاملہ آجل عطا فرما حضرت میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب کو شفاء کاملہ آجل عطا فرما حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کو شفاء کاملہ آجل عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تفیل پاکستان کو استقام عطا فرما عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما مسلمان دنیا میں جہاں کئی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تفیل ہم سب کو نعر جہنم سے آزاد فرما میرے مولا جہنم سے آزادی کی اس اشرے میں ہم سب کو نعر جہنم سے آزاد فرما پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا سب کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرما الہی پر اثر میری دعا کر بجاہ مصطفی خیر الورا کر خدا بندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر و صل اللہ تعالی اللہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علیہ